نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالْطَاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةِ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَسَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَقْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِن بَاقِيَةِ الٰآخِرِ السُّورَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم رَبَّنَا آلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِن شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہینا ورزقنا تلاوته وآنا الليل وآنا النهار وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین یہ کچھ عجیب سا اتفاق ہوا ہے کہ جب سے ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ اس ماہانہ نشست میں آخری دو پاروں کی صورتیں جو ہیں وہ ہم سلسلے وار پڑھیں گے اس کے بعد سے مسلسل ناہوں کی نوبت آتی رہی ہے اب تک ہم صرف دو صورتیں پڑھ چکے ہیں ایک صورت الملک اور دوسرے صورت قلم یا صورت نون اور آج یہ تیسری صورت مبارکہ ہے انتیسوے پارے کی جس کا ہم متعلق شروع کر رہے ہیں یہ بات میں نے بہت مرتبہ عرض کی ہے کہ قرآن مجید میں اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں البتہ کوئی کوئی صورت ایسی بھی ہے جو منفرد ہے اپنی جگہ پر مکمل خودمکتفی اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے جیسے صورہ یاسین ہے جیسے صورہ قاف پچھلے گروپ میں اس گروپ میں بھی صورت الملک جو ہے وہ منفرد ہے اور آگے چل کر ذرا صورہ جن آئے گی وہ بھی منفرد ہے لیکن باقی تمام صورتیں جو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں ایک جوڑا صورہ نون یا صورہ قلم اور یہ صورہ حاق قاہ یہ ایک جوڑا ہے پھر صورہ معارج اور صورہ نوح یہ ایک جوڑے کی شکل میں آئیں گی صورہ جن جو ہے میں نے ارس کیا اس کے بعد وہ منفرد ہے لیکن پھر اس کے بعد سے شروع ہو کر مسلسل صورہ مضمل اور صورہ مددسر ایک حسین جوڑا ہے اور وہاں سے شروع ہو کر یہ جوڑے جو چلتے ہیں تو معوضتین پر جا کر ختم ہوں گے قرآن مجید کی آخری دو صورتیں قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس مکی صورتوں میں جوڑے ہونے کے اعتبار سے جو نصفت ہے اس میں ایک خاص پہلو یہ عام طور پر نظر آتا ہے کہ ایک جو فریق ہے یا ایک اس جوڑے کا جو ایک صورت ہے اس میں ات تذکیر بے آلائ اللہ اللہ کی نعمتوں کی حوالے سے اللہ تعالیٰ کی خلاقی اللہ تعالیٰ کی آیات جو اس قائدات میں ہر چہار طرف پھیلی ہوئی ہیں آسمانوں میں زمین میں آفاق میں انفس میں ان کے حوالے سے تذکیر اور یاد دے حد اور دوسری جو صورت اس جوڑے کی ہوتی ہے اس میں ات تذکیر بے ایام اللہ اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم دن جن دنوں میں اللہ کے عذاب کے فیصلے نافذ ہوئے اور بڑی بڑی قومیں جو ہیں حلاک کر دی گئی نصیہ منصیہ کر دی گئی قوم نوح جو ہے وہ غرق کر دی گئی قوم حود قوم صالح قوم شعیب اور وہ بستیاں جن کی طرف حضرت اللہ علیہ السلام بھیجے گئے اور پھر آل فرعون جس طرح ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے کہ قوم کا ایک ایک بچہ ختم ہو گیا تو وہ در حقیقت معاملہ جو ہے وہ ایام اللہ کے نفعبال سے آتا ہے چنانچہ سورہ نون میں جن حضرات کو بھی یاد ہو اگر سے مجھے زیادہ امید نہیں ہے کہ یاد ہوں گے مضامین کافی درمیان میں وقفہ پڑ چکا ہے سورہ نون میں کوئی رسولوں کا ذکر نہیں ہے ابتداء میں حضور سے خطاب ہے نون والقلم وما یسترون ما انتا بنعمت ربکا بمجنون وہ اس حساب سے نہیں ہے کہ رسول آئے رسول نے دعوت دی یہ بہت زور سے کچھ آواز بونج رہی ہے اس کو ذرا ٹھیک کریں اور اس کے بعد اگر قوم نے اس کے باوجود انکار کیا اور اپنے کفر پر عڑی رہی تو قوم ہلاک کر دی گئی برباد کر دی گئی تباہ کر دی گئی اس اعتبار سے سورہ نون میں کسی رسول کا تذکرہ موجود نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ حاقہ میں تمام کے تمام چھے رسولوں کا ذکر موجود ہے یہی چھے رسول ہیں جن کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آتا ہے سب سے پہلے اگر زمانی ترتیب سامنے ہو تو اس میں سب سے پہلے قوم نوح پھر قوم حود جن کی طرف جو حضرت حود علیہ السلام بھیجے گئے اس قوم کا نام قوم عاد تھا پھر قوم سمود جس کی طرف حضرت سالح علیہ السلام بھیجے گئے پھر یہ کہ حضرت لوت جن شہروں کی طرف بھیجے گئے سدوم اور عامورہ کی بسنیاں پھر قوم شعیب قوم مدین جس میں حضرت شعیب بھیجے گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ یہ ترتیب ہے زمانی تاریخی اعتبار سے تو قرآن مجید میں جو طویل مکی صورتیں ہیں جیسے مثلا سورہ عراف ہے سورہ عراف طویل ترین مکی صورتیں چوبیس رکووں پر مشتمل ہیں اگرچہ تعداد آیات کے اعتبار سے ایک اور مکی صورت زائد ہے اس سے سورہ شعراء کی آیات دو سو ستائیس ہیں جبکہ سورہ عراف کی دو سو ساتھ ہیں بیس آیتیں زیادہ ہیں سورہ شعراء کے اندر لیکن سورہ شعراء کے کل گیارہ رکو ہیں اور سورہ عراف چوبیس رکووں کے صورت ہیں اس میں ہم نے دیکھا جو بھی آپ کو تعالی کرتے ہیں قرآن شریف کی خیرات کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تب یہ چیزیں بار بار سامنے آتی ہیں کہ ایک ایک رسول پر ایک ایک رکو پورا وہاں پر ہمیں ملتا ہے حضرت نوح کے بارے میں حضرت حود پھر حضرت سالے پھر حضرت شعیم حضرت نوح اور پھر سورہ عراف میں پھر حضرت موسیٰ کا قصہ تو مہت مفصل آیا ہے یہی معاملہ ہمیں سورہ عود میں نظر آتا ہے وہاں بھی یہ ہے کہ ایک ایک رسول پر ایک ایک رکو صرف یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام پر دو رکو سورت میں موجود ہیں تو یہی سورت جو ہے سورہ شعراء میں بھی ہے لیکن یہاں دیکھیں گے چھوٹی سورت ہے تو ایک ایک آیت میں ان کے تذکرہ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ بات پوری ہو جاتی ہے کہ چھے کے چھے رسولوں کا ذکر یہاں پر موجود ہے آغاز ہوتا ہے الحاقہ وہ ہو پڑنے والی وہ شدنی وہ قطعی وہ یقیمی شہ اب یہ ایک لوگوں کو چونکا دے رکان داد ہے حاقہ کیا ہے وہ اور تمہیں کیا معلوم تمہیں کیا تازہ ہے وہ حاقہ کیا ہے حاقہ حق سے بنائے حق عربی زبان میں چار معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ شہ جو واقعی ہو اور اس کے مقابلے میں باطل وہ شہ ہے جو نظر تو آ رہی ہے حقیقت اس کی کوئی نہیں سراب ہے باطل معلوم ہوتا ہے کہ پانی ہے پانی نہیں ہے وہ باطل ہوگا جو شہ اخلاقاً واجب ہو اس کو بھی حق کہتے ہیں یہ والدین کے حقوق ہے یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے جو چیز کے فی الواقع موجود ہو جو چیز کے اخلاقاً اور جو چیز منطقی طور پر جو کہ لازم ہو اور ثابت ہو جائے منطقی طور پر وہ بھی حق ہے اور جس کا واقع ہونا یقینی ہو وہ بھی حق ہے یہاں اس آخری بانیوی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مراد قیامت ہے وہ شدنی عمر ہے وہ یقینی عمر ہے وہ ہو کر رہنے والی بات ہے قیامت آ کر رہے گی اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں تو الحق یہی انداز جو ہے جو قرآن مجید کی بہت ہی چھوٹی صورتیں ہیں جو آخری پارے میں آتی ہیں ان میں صورت القارعہ اسی انداز کی ہے قارعہ کہتے ہیں وہ شے جو ٹھوک دینے والی ہو اور دروازے پر آ کر دستک زور سے کوئی دے اسے بھی قرآن کہتے ہیں تو وہ کھڑ کھڑا دینے والی وہ ٹھوک دینے والی شے کیا ہے اور یہ دونوں لفظ قیامت کے لئے آئے ہیں اور یہاں پر یہ لفظ قارعہ بھی اسی صورت میں آ جائے گا تمہیں معلوم ہے تمہیں کیا اندازہ یہ گویا کہ ایک طرح سے استفاہ میں انکاری ہے تمہیں تصبر ہو ہی نہیں سکتا تم جان ہی نہیں سکتے اس کی سختیوں کا کوئی اندازہ تم کر ہی نہیں سکتے وہ کتنا بڑا حادثہ ہوگا جیسے کہ سورہ حج کی پہلی آیت ہے یہ قیامت کا جو ہولناک زلزلہ ہوگا تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس کی سختی کا اس کی جو دہشت ہوگی تو جیسے در حقیقت اس کو استفاہ میں انکاری کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم کیا جان سکتے ہو تمہارے لیے ناقابل تصبر ہے وہ واقعہ کس قدر ہولناک ہوگا کس قدر دہشت والا ہوگا اب آگئی بلفظ قارعہ بھی آگیا جھٹلا دیا تھا سمود نے بھی اور آدھ نے بھی اس کھڑ کھڑانے والی کو یعنی وہ قیامت کے جو آنے والی ہے جب وہ آئے گی تو جو زلزلہ آئے گا اور کھڑ کھڑا ہٹھ ہوگی وہ کھڑ کھڑانے والی جو ہے اس کا انکار کیا تھا قوم سمود نے بھی اور قوم عاد نے بھی اس سورہ مبارکہ میں ان چھ ایک اقوام کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن ترتیب جو ہے تاریخی نہیں ہے حضرت نور علیہ السلام پہلے رسول اللہ کے جن کی قوم کو ہلاک کیا گیا رسول کی دعوت کو رد کر دینے کی پاداش میں ان کا ذکر یہاں سب سے آخر میں آئے گا درمیان میں سمود اور آدھ ہیں لیکن سمود میں بھی آدھ جو ہے وہ پہلے ہے سمود بعد میں لیکن یہاں پر سمود کا ذکر پہلے ہو رہا ہے اور آدھ کا بعد بھی ہو رہا ہے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ سورہ آراف میں سورہ ہود میں سورہ شعرہ میں وہاں تو ترتیب جو ہے زمانی اور تاریخی اعتبار سے ہے باقی یہ چھوٹی صورتوں میں کوئی ترتیب زمانی کو اور تاریخی ترتیب کو مدد نظر نہیں رکھا گیا بلکہ یہ ہے کہ آگے پیشے ان کا ذکر کیا گیا ہے ذکر مقصود ہے صرف ان چھے اخواب کا قضبہ سمود و بعادم بالقار سمود نے قوم سمود نے بھی اور قوم عاد نے بھی اس کھڑ کھڑانے والی کا آخرت کا انکار کیا اب یہاں خاص طور پر دیکھئے ایک تو ہے رسول کی رسالت کا انکار اصل میں تو ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہوتا تھا کہ جب وہ رسول آ کر کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کے فرستادہ ہیں اللہ نے ہمیں پیغامبر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے تو وہ نفی کرتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو ہے نبی بنا کر بھیجیا ہو رسول بنا کر بھیجیا ہو لیکن یہ کہ وہ جو ان کا انکار تھا رسالت کا اس سے بھی کہیں زیادہ اہم انکار جو تھا وہ آخرت کا تھا کوئی آخرت وہ آخرت نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے جب ہم گل کر ہماری مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہم اور ہماری ہڈیاں بھی جو ہیں وہ چورا چورا ہو جائیں گی پھر اٹھا دیا جائے گا کیا ہمارے وہ پہلے آباؤ اعداد جنہیں مرے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے کہ جن کی مٹی جو ہے وہ وہ بالکل ہی جن کے جسم مٹی بن کر مٹی میں مل چکے ان کو بھی دوبارہ پیدا کیے جائے گا یہ استبعاد اور یہ چیز کہ یہ ہمارے خیال اور ہمارے تصور سے بہت بعید بات ہے یہ ہے جو اصل جرم ہے اس لیے کہ انسان کے اخلاق پر جو شہر سب سے زیادہ اصل انداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے آخرت کا یقین ہوگا تو انسان کا عمل درست رہے گا یہ ایمانیات سلاسہ جو ہے ایمان باللہ اصولی اعتبار سے نظری اور فکری اور فلسفیانہ اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان باللہ اور توحید اور قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بالرسول ایمان بالرسالت اس لیے کوئی شخص موحد ہو لیکن رسول کو نہ مانے تو وہ کافر قرار پائے گا وہ موحد ہے وہ فرض کیجئے آخرت کو بھی مانتا ہے اس کے عمال بھی اچھے ہیں لیکن اگر وہ رسول کا انکار کر دے گا تو کافر قرار پائے گا تو قانونی اور فقی اعتبار سے اہم ترین ایمان جو ہے وہ ایمان بالرسالت ہے لیکن عملی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے جو اہم ترین ایمان ہے وہ ایمان بالآخرہ کہ ہمیں مر کر ختم نہیں ہو جانا فنا نہیں ہو جائیں گے معدوم نہیں ہو جائیں گے بلکہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر عدالت لگے گی اللہ تعالیٰ کی ہمارے عمال نامیں پیش ہوں گے اس کی بنیاد پر حساب کتاب ہوگا جزا و صدا کے فیصلے ہوگے وَإِنَّهُ لَجَنَّتُ نَبَدَا اَوْ لَنَارُ نَبَدَا اور پھر وہ یا تو جنت ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا آگ ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عقیدہ جو ہے اگر انسان کا ہو اور یہ یقین اگر اس کے دل میں موجود ہو تو پھر وہ پھوک پھوک کر قدم رکھے گا وہ دیکھے گا کہ کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے کیا مجھے کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے یہ عقیدہ آخرت یا کو اس کی بالکل نفی ہو جائے مانتے ہی نہیں بہا سے بادل موت کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے مرنے کے بعد جی اٹھنا ممکن ہی نہیں ہے یا یہ کہ ہے ٹھیک ہے آخرت تو ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا لیکن وہاں ہمارے جو ہیں وہ کچھ ہیں جو ہمارے سفارش ہی ہیں ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں جو ہمیں بچا لیں گے اب یہ بھی ایسا چور دروازہ ہے جس سے گویا کہ آخرت کی تاثیر ختم ہو گئی اس لیے کہ اگر یہ خیال ہو کہ سیان بھے کوتوال اب ڈر کاہے کا تو ظاہر بات ہے کہ کوتوال اپنی جگہ ہوا کرے کہ کوتوال تو ہمارا رشتے دار ہے لہذا ہم اگر کوئی غلط کام کریں گے تو ہمیں تو کوئی صدا نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر کوئی شوافے ایسے موجود ہیں کوئی شفاعت کرنے والے لوگ موجود ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ ایک ڈر کاہ کر رہا پھر ڈر ختم ہو گئے آخرت کا تو انسان کے عامال پر اس کے اخلاق پر کوئی اثر نہیں ہوگا تو یہاں اصل میں جو کہا جا رہا ہے کہ قذبت سمود وعادم بالقارعہ اس سمود اور عاد دونوں قوموں نے قارعہ کا قیامت کا انکار کیا اب ذرا تاریخی اعتبار سے پہلے اپنے ذہن میں نقشہ جمالے اور جغرافیائی اعتبار سے بھی یہ جو آج کل جو علاقہ دنیا میں کردستان کہلاتا ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں چار ملک آپس میں آ کر مل جاتے ہیں عراق کا کردستان ہے ترکی اس کا مشرقی علاقہ کردستان ہے ایران کا مغربی شمالی علاقہ کردستان ہے اور یہ جو یو ایس ایس آر کی جنوبی ریاستفی یہ کردستان ہے تو یہ کرد ہیں یہ کردوں کا علاقہ جو ہے یہ ہے وہ جگہ جہاں پر کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور گویا کہ اس وقت تک صرف نو آدم جو ہے اولاد آدم وہ صرف اسی علاقے تک پھیلی تھی اس سے آگے دنیا میں ابھی اولاد آدم کا پھیلاؤ نہیں ہوا تھا وہاں حضرت نو علیہ السلام کی بحصت ہوئی اور حضرت نو علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور قرآن مجید میں سورہ انقبوت کی آیت ہے کہ ساڑھے نو سو برس تک دعوت دی قوم نے انکار کیا بمشکل مادود چند لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے کشتی کے اندر سوار کرایا اور انہیں بچا لیا پھر جو توفان آیا ہے آسمان سے بارش اور زمین سے جو ہے زمین کے چشمے پھوٹ بہے والتقل ماء علیہ عمرین کا قدر یہ آسمانی اور زمینی پانی مل کر انہوں نے ایک ایسی تباہی مچائی کہ پوری قوم ہلاک ہو گئی اب حضرت نو علیہ السلام کے پھر تین بیٹے تھے ان تین بیٹوں سے پھر اگلی نسلیں چلی ہیں پوری نوع انسانی اس لئے حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ پہلے حضرت آدم جو ہے وہ ابو الانسان انسانوں کے جو پہلے باپ ہیں وہ حضرت آدم ہے علیہ السلام لیکن نسل آدم ابھی صرف اسی علاقے تک محدود تھی جہاں کہ قوم نو کے اوپر عذاب آ گیا تو پوری نسل آدم ختم ہو گئی اس کے بعد جو نسل چلی ہے وہ صرف حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلی وَجْعَلْنَاهُ اُمُ الْبَاقِينَ ہم نے انہی کو صرف باقی رکھا وہ باقی رہنے والے حضرت سام حضرت حام حضرت یافذ ان سے جو قومیں چلی ہیں ان میں سے حضرت سام کی نسل وہ ہے جو جنوب کی طرف اتر کر عراق شام اور سعودی جو عرب ہے جزیرہ نمائے عرب اس میں آباد ہو گئی ان کو کہتے ہیں سیمٹک سام حضرت سام علیہ السلام ان کو سیم کہتے ہیں یہ انگریزی میں بائبل میں سیم اور وہ سیمٹک کہلاتی ہے وہ تمام قومیں جو ان کی نسل سے ہوئی ہیں تو سیمٹک قوموں کے اندر سب سے پہلی قوم جو ہے وہ قوم عاد تھی یہ قوم عاد جو ہے آباد تھی جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی حصے میں جو اس وقت بدترین ریگستان ہے دنیا کا بدترین ریگستان جو ہے وہ ار ربعال خالی ہے اگر کبھی آپ جزیرہ نمائے عرب کا نقشہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نیچے لکھا ملے گا ار ربعال خالی یہ تقریباً چوتھائی علاقہ جو ہے جزیرہ نمائے عرب کا یہ خالی پڑا ہوا اس میں حیات کا کوئی سوال ہی نہیں گزر ہی نہیں نہ نباتاتی حیات نہ حیواناتی حیات کوئی حیات ہے ہی نہیں اور ربعال خالی وہ خالی ہے اور ایسی وہاں کی جو ریت ہے وہ ریت جو ہے آپ کو معلوم ہے باقی بھی دنیا میں ڈیزرٹ ہیں لیکن ریت موٹی ہوتی ہے ذرے موٹے ہوتے ہیں ریت کے لہذا اس کے اندر جو ہے اوٹ چلتا ہے تو اس کا پاؤں تھوڑا سا دھنستا ہے لیکن یہ کہ وہ پورا کا پورا جو ہے اس میں دھنست نہیں جاتا انسان بھی چلتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی پاؤں تھوڑے بہت دھنستے بھی ہیں لیکن چلتا بھی انسان ان ٹیلوں کے اوپر سے بھی گذرتا ہے لیکن وہ علاقہ ایسا وہاں کوئی شہ چل ہی نہیں سکتی ستے پر ٹھہر ہی نہیں سکتی وہ فوراں نیچے جو ہے وہ غرق ہو جاتی ہے بلیت کے اندر نیچے چلی جاتی ہے یہ علاقہ اس زبانے میں نہایت سرسبز و شادہ بہت امدہ بہت آباد اور قوم عاق جو ہے وہ وہاں پر ایک ایسی قوم تھی بڑے قدعور نوک تھے یہ قوم عاق ہی کا ایک بادشاہ تھا شداد جس کی جنت مشہور ہے شداد کی جنت اس نے ایک جنت بنائی تھی سرسبز و شاداب اور ہر طرح کے میوے اور ہر طرح کے اس کے اندر پل موجود تھے وہ جنت شداد وہ قوم عاق کا ایک بادشاہ تھا اور اس کے اب آثار دیکھ لیے گئے ہیں کہ اس کا رب الخالی میں ڈیزرٹ کی تہہ کے اندر وہ موجود ہیں اور اس میں بڑے بڑے جو ہے ستون ہیں ارام ذات العماد بڑے بڑے ستونوں والا جو ہے وہ شہر جس کی فصیل پر تیس ستون جو ہے بہت اوچے اوچے ستون اب وہ دیکھ لیے گئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اب تو وہ ذرائع ہے کہ زیر زمین چیزوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے وہ سارے انسان نے سائنٹیفک انداز میں ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے تو وہ قوم تھی عاد ان کی طرف حضرتِ حود بھیجے گئے علیہ السلام قوم نے انکار کیا رد کر دیا پوری قوم تباہ کر دی گئے صرف حضرتِ حود اور ان کے ساتھ جو چند لوگ ایمان لائے وہ وہاں سے حجرت کر کے چلے گئے کہاں گئے یہ جزیدہ نمائے عرب کے شمال بغرب میں وہ علاقہ آتا ہے اگر مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں تو درمیان میں وہ علاقہ آتا ہے حجر کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں قومِ سمود آکر آباد ہو گئی یہ قومِ سمود جو ہے اسی لیے آدھرِ الاولہ بھی کہتے ہیں یہ آدھِ ثانیاں کیونکہ آدھ ہی کے بچے ہوئے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے اور وہ پھر حضرتِ حود کے ساتھ آکر یہاں آباد ہو گئے انہی سے جو قوم پھر پھلی پھولی بڑھی تو یہ سمود سمود مجود میں آئے ان کے پاس جب ان میں بھی خرابیاں آ گئیں شرک آ گیا گوراہیاں آ گئیں تو پھر یہ ہے کہ حضرتِ صالح علیہ السلام ان میں مربوس کیا گئے انہوں نے بھی وہی رویش اختیار کی کہ جو قومِ عاد نے اختیار کی تھی حضرتِ صالح کی دعوت کا انکار کیا ان کو رد کر دیا اور وہ بھی حلا کر دیا گئے تو یہ تین قومیں جو ہیں یہ در حقیقت ان کو میں کہتا ہوں پری ابراہمک حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی یہ تین قومیں ہیں حضرتِ نور کی قوم اور قومِ عاد جن میں حضرتِ حود بھیجے گئے اور قومِ سمود کے جن میں حضرتِ صالح بھیجے گئے پھر یہ عراق کے علاقے میں جو شہرِ ارد تھا جو اس وقت کی کیلدین امپار کہلاتی ہے تاریخ کے اندر دی کیلدین امپار اس کا یہ صدر مقام تھا جہاں نمرود بادشاہ ہوتا تھا نماردہ اصل میں یہ لقب تھا خطاب تھا جو عراق کے بادشاہ ہوتے تھے وہ نمرود کہلاتے تھے یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یہ در حقیقت ان کا لقب ہے جیسے فرائنہ فرعون یہ کسی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ کہ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے طبطی نسل کے وہ اپنے آپ کو فرعون کہتے تھے تو فرائنہ فرعون سے نماردہ نمرود سے تو عراق کے بادشاہ ہوتے تھے نمرود اور اس وقت کے نمرود نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا اس نے بھی کہا تھا کہ میں ہی رب ہوں میں ہی مالک ہوں جیسے کہ فرعون نے کہ جو حضرت بوسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو یہ جو حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے اس شہرِ ار میں ہوئی ہے لیکن یہاں ان کے اوپر آپ کو معلوم ہے بڑی تباہی آئی اور ان کو جو ہے آگ کے اندر بھی ڈالا گیا اس سے اللہ تعالی نے ان کو نجات دی تو پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کر دی اور وہاں سے ہجرت کر کے وہ پھر آ کر شام میں آباد ہو گئے شام میں آباد ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو شام ہی میں آباد کر دیا اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ جو پہلا بیٹا تھا حضرت اسمائل انہیں جا کر سعودی عرب کا جو علاقہ ہے اب یہ حجاز کا اس میں مکہ کے پاس جا کے آباد کر دیا تو پھر جو ہے حضرت لوت علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بطیجے تھے جو ان کے ساتھ ہی ایمان لائے تھے اور ہجرت کر کے ساتھ ہی آ گئے تھے شام حضرت لوت کو پھر اللہ نے بھیجا ہے صدوم اور عامورہ کی بسلیوں میں جہاں شرک بھی تھا اور ایک اور بڑی خبیص کارنوائی اس قوم کے اندر پیدا ہو گئی تھی جس سے سوڈومی کہتے ہیں انگریزی میں اردو میں غلطی سے اس کے لئے لفظ لباتت عام ہو گیا ہے لباتت کا نام جو ہے وہ لفظ تو حضرت لوت کے نام سے بنا ہے معاذ اللہ سبح معاذ اللہ حضرت لوت کا کیا سروکار اس قام کے ساتھ لیکن یہ کہ انگریزی عمام میں لفظ صحیح استعمال کیا گیا ہے سوڈومی سوڈومی جو ہے وہ سنوم سے ہے سنوم اس شہر کا نام تھا کہ جہاں کے رہنے والوں میں یہ انسان مرد مرد سے اپنی شہوت لانی کرے تو یہ عمل انتہائی خبیس عمل ان کے ہم پاس وہاں پر بھی پھر اللہ تعالی کا صحاب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک تیسری بینی سے بھی اولاد تھی ایک تو اولاد حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ سے جو در حقیقت شہدادی تھی مصر کی اور بادشاہ مصر نے انہیں پیش کیا تھا حضرت ابراہیم کو ایک تحفے کی طور پر یہ لمبی داستان ہو جائے گی ان کے اپنی خاندانی جو بیوی تھی حضرت سارہ ان سے حضرت اسحاق ہوئے جن کے بیٹے حضرت یعقوب پھر ان کے بارہ بیٹے ان سے بنی اسرائیل کی نسل چلی انہی میں حضرت یوسف بھی تھے بارہ بیٹوں میں پھر یہ کہ اس بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کی محصر ہوئی اور پھر سلسلہ بنی انبیاء بنی اسرائیل چلا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک تیسرے بیٹے تھے بیوی تھی قطورہ بنی قطورہ چھ سات بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے قطورہ سے ان میں سے ایک بیٹے کا نام مدین ہے وہ جو ہے ایک قوم بہت بڑی ان سے بنی مدین کی اور وہ آ کر آباد ہوئی ہے یہ بہرہ احمر جو ہے جو ریڈ سی ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے مغربی سائل کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے افریقہ کو جدا کرتا ہے سودان کو اور مصر کو جدا کرتا ہے یہ ایشیا سے یہ بہرہ احمر جو ہے اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک خلیج اقبہ ہے اور ایک خلیج سویس ہے خلیج اقبہ کے دہنی طرف یہ آباد ہو گئے تھے یہ مدین کا علاقہ کہلاتا ہے اس سورہ مبارکہ میں ان کا ذکر ہے لیکن نام لے کر نہیں ہے وہ میں بعد میں بیان کر دوں گا کہ ان کا بھی ذکر ہے ان میں حضرت شعب علیہ السلام بھیجے گئے تھے تو سب سے پہلے یہاں تذکرہ ہو رہا ہے فَأَمَّا سَمُودُ فَأَوْلِكُوا بِالتَّاغِيَةِ تو جو یہ سمود تھے وہ ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھ جانی والی شہ سے تاغیہ تاغہ کہتے ہیں کوئی شہ کے جو حد سے بڑھ جائے اپنے حدود سے نکل جائے جیسے میں نے بارہا بتایا ہے کہ ہم کہتے ہیں دریا تغیانی پر ہے تغیانی کیا ہے دریا کی دریا اپنی جو ہے کناروں کے اندر اندر بہ رہا ہے تو فَبِحَا ٹھیک ہے اب وہ چھلک پڑا دائیں بائیں جو ہے بدر دریا کے پانی جو ہے وہ اپنے حدود سے نکل گیا تو اب یہ تغیانی کہلاتی ہے اپنے حدود سے نکل جانا تاغہ در حقیقت انسان بھی انسان کی اصل حد کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کی بندگی کرے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَئِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ کی بندگی چھوڑ کر اپنی سرکشی شروع کر دے خود جو ہے وہ حاکم ہونے کا دعویٰ کر دے تو یہ اس کی تغیانی ہے وہ تاغیہ ہے لیکن یہاں پر جو لذب تاغیہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھی بھیجے ہیں قوموں کے اوپر یہ جو ہمارے فینومنو آف دی نیچر ہیں اناثرِ فطرت جو ہیں انہی میں سے کسی کے اندر بہت شدت پیدا کر دی گئی کبھی سہلاب اب پانی ظاہر بات ہے کہ فطرت کی شئے ہیں پانی ہمارے لئے نعمت ہے پانی ہی سے ہماری ذراعت کا کام ہوتا ہے بلکہ حیاتِ عرضی جو ہے اس کا مبدع جس لیے کہ ہر شئے جو زندہ ہے وہ پانی سے بنی ہے حیات کا مبدع جو ہے وہ پانی ہے ہمارا مادہِ تخلیق مٹی ہے لیکن ہمارے اندر جو زندگی ہے اس زندگی کا مبدع اور منبع جو ہے وہ پانی ہے لیکن وہی پانی جب بڑھتا ہے تو غیانی پر آیا ہے تو قومِ نوح کو حلا کر دیا غر کر دیا سب کو تو ایک شئے جو حد سے بڑھ جائے گی وہ تاغیہ ہے اب یہاں کونسی شئے تاغیہ تھی تو دوسری جگہوں پر جو قرآنِ مجید میں تذکرہ آئے معلوم ہوتا ہے کوئی بہت زوردار چنگھار سیحہ سیحہ کہتے ہیں چنگھار کو کوئی بہت بڑی چنگھار آواز یہ آواز بھی آپ کو معلوم ہے کہ محلک ہو سکتی ہے بس آقا چھوٹا سا تجربہ ہمیں ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہو اور لاؤڈ سپیکر کے اندر کوئی ہمنگ شروع ہو جائے اور وہ پھر بڑھتی چلی جائے تو واہ واقعہ یہ جانبے بن جاتی ہے نماز کے ادت توجہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے بعد تو اتنی مشکت وہ آواز اگر تیز چلے گی اور چلتی جائے گی تو بڑھ جائیں گے لوگ ختم ہو جائے گی اس لیے کہ سورِ اسرافیل بھی تو آواز ہی ہوگی جبکہ سور میں پھوکا جائے گا تو وہ کیا ہوگا ایک آواز ہوگی ایک چنگار ہوگی وہ سیحہ ہوگا وہ سیحہ سے ساری ہلاکت ہو جائے گی تمام ذیہیات جو ہے وہی پر موت واقع ہو جائے گی تو بڑی چنگار تھی سائقہ اب سائقہ کہتے ہیں کڑک کو تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اوپر سے بھی کڑک آئی ہے اور رجفہ یہ لغم بھی آتا ہے قومِ سمود کے لیے زلزلہ کہ نیچے زمین جو ہے زلزلے سے اور گڑگڑا ہٹ بعض اوقات زلزلے کے ساتھ ہوتی ہے زبرزست آواز کے ساتھ زلزلہ آتا ہے تو بارال ان میں سے کوئی شیئے تھی جو اپنے حدود سے تجاوز کر گئی اور اس نے محلق ہونے کی صورت اختیار کر لی تو پوری قوم ہلاک کر دی گئی فَأَمَّا سَمُودُ فَأُحْلِقُوا بِالتَّعُوِيَہ اب سمود اگرچہ آت کے بعد کی شئے ہیں لیکن یہاں پہلے تذکرہ ہو گیا اس کے بعد آ رہا ہے وَأَمَّا عَادٌ اور وہ جو آت تھے فَأُحْلِقُوا بِرِيْحٍ سَرْسَرٍ عَاطِيَہ وہ ہلاک کیے گا ایک ایسی باد تند تیز ہوا سرسم جہاں ہے تھنڈی ہوا اور بہت سرکش وہ ہوا کے جو بلکل بے قابو تھی تیز آندھی ان پر آئی ہے اور ایسی تیز کہ جو جیسے سرمی کے اندر بڑی سخت ہوا آ رہی ہو تو معلوم ہوتا ہے آپ کے جسم کو چیر کر نکل جائے گی انسان کا احساس ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہوا جو ہے میرے جسم کو چیر کر نکل رہی ہے ایسی ہوا ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی اب یہاں ہوا ہے ہوا بھی آپ کو معلوم ہے اناسر فطرت میں سے ہے ہماری زندگی کے لیے لازمی شہ ہے ہوا نہ ہو تو سب بڑھ جائیں گے اکسیجن نہ جائے اندر تو انسان کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی لیکن یہی جب حد سے آگے بڑھ گئے عاطیہ بڑھ جانے والی سرکش یہ تاغیہ کے مقابلے میں عاطیہ آیا ہے یعنی بے لگام جس کو ہم کہتے ہیں بگ ٹوٹ اللہ تعالیٰ ہوا کو بھی قابو میں رکھتا ہے اور قابو میں رکھتا ہے تب ہی یہ حیات بخش بندی ہے اور اگر یہی ہوا بے قابو ہو جائے اور انتہائی تیز چلے ہو تو یہ انسانوں کا اٹھا اٹھا کر پھیک دے گی یہ جو آتے ہیں آپ کو معلوم ہے بگولے آ جاتے ہیں ٹورنیڈو آتے ہیں امریکہ میں خاص طور پر اس کی شامت آئی رہتی ہے کبھی مشرقی ساحل پر عموما ہوتے ہیں وہ ہوائی کا تو چکر ہوتا ہے اٹھا کر بھاری بھاری ٹرک لوڈن ٹرک اٹھا کر پٹک دیتی ہے یہ ہوا تھی ان کے اوپر جو مسلط کی گئی مسلط کیے رکھا اسے اللہ تعالی نے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل حسوما حسوما کے دو ترجمے کیے گئے ایک تو پیہم مسلسل لگاتار اس ہوا میں کوئی وقت نہیں آیا کہ ذرا سانس لینے کا موقع بن جائے مسلسل سات راتیں آٹھ دن وہ تیز اور تند ہوا انتہائی سخت تھنڈی ہوا چلتی رہی اور حسوما کا ایک ترجمہ کیا گیا ہلاک کر دینے والی برباد کر دینے والی ہوا تھی وہ جس کے نتیجے میں وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور اس نے ان کو اٹھا اٹھا کر زمین سے اور پھر پٹکا ہے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے فَتَرَلْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا تو اگر تم وہاں ہوتے تو دیکھتے یہ گویا کہ نقشہ کھینج دیتا ہے اللہ تعالی تو تو دیکھتا ہے ان کو یعنی اگر تم اس وقت وجود ہے تو دیکھتے کہ وہ قوم سرکش قوم جنہوں نے اللہ تعالی کے ایک رسول کی تقزیب کی اور ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا اپنی سرکشی تمرد اور سیان اور تغیان کی وجہ سے ان کا حال کیا ہو گیا سرعہ جیسے کہ کوئی پہلوان کشتی ہو رہی ہے اور ایک پہلوان جو ہے وہ چت چاروں شادے چت ہو جائے اسے سرعہ کہتے ہیں سرعہ اسی کو کہتے ہیں کہ کشتی ہو رہی ہو تو کشتی میں جو پچھڑ گیا پچھار دیا گیا اس طرح وہ پچھڑے پڑے ہوئے تھے زمین کے اوپر ایسے جیسے کہ وہ خجور کے تنے ہو کھوکنے خجور جب کھوکنی ہو جاتی ہے جو پودا ہے درخت ہے اس کا بوڑا ہو جاتا ہے اس کی جڑ کھوکنی ہوتی ہے پھر تنہ گر جاتا ہے تو گرا ہوا تنہ جو ہے چونکہ وہ تھے بڑے قد داور بہت موچے ہونچے قد والے لوگ تھے تو وہاں پر پڑے ہوئے جب تھے جب پٹک دیا ہوا نے ان کو اٹھا اٹھا کر زمین پر دے بارا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تو ویسے تھا جیسے کہ کوئی نخلستان تھا اس کی ساری خجوریں جو ہیں وہ جو ہیں سب کے گری پڑی ہیں اور اس کے جو تنے ہیں زمین کے اوپر پڑے ہوئے فَحَلْ تَرَا لَهُم مِن بَاقِيَ تو کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کسی کو بچا ہو پوری قوم حلاق پوری قوم نصیم منصیہ یہ عذابِ استیصال کہلاتا ہے دیکھئے یہ عذابِ استیصال عذابِ اکبر بھی کہلاتا ہے بڑا عذاب قرآنِ مجید میں سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ ہم ان کو مدہ چکھائیں گے وَلَا نُزِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُودَ الْعَذَابِ چھوٹے چھوٹے عذاب آگئے کوئی سلاب آگئے کوئی اور تکلیف آگئی تاکہ لوگ ہوش میں آجائیں جاگ جائیں کبھی قیت پڑ گیا تو اللہ کی طرح رجوع کریں ان کے دلوں میں گداس پیدا ہو جائے نرمی پیدا ہو جائے رقت پیدا ہو جائے آجزی کریں اللہ کے سامنے لیکن یہ کہ جب کوئی قوم بلکل ہلاکت کی مستحق ہو جاتی ہے کوئی خیر کا مشکدہ شائبہ باقی نہیں رہتا جیسا کہ ہم اگلی سے اگلی صورت میں دیکھیں گے صورہ نوح کے اندر کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس پوری قوم کو ایک ایک فرد کو برباد اور تباہ کر دے اگر ان میں سے ایک بھی بچا تو اس کی اولاد میں بھی کسی خیر کی توقع نہیں ہے گویا کہ اب ان کی جو ہے اس طرح سے ان کا بیج مارا گیا ہے کہ اب ان کی اولاد کے اندر سے بھی کافر اور فاسق اور فجار ہی اٹھیں گے یہ قوم جو ہے خیر سے سرے سے خالی ہو گئی اس قوم کی ایک ایک فرد کو حلاق کر دیا جاتا تھا نسیم منسیہ جن کا کہ حجود نہیں رہتا تھا پھر لا يراء اللہ مساکنہ اس کے بعد ان کے مسکن تو نظر آتے تھے کہ یہاں کچھ لوگ رہا کرتے تھے لیکن یہ کہ خود وہاں بسنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا جس کو یہ بھی کہا گیا ہے خوتِ عدابِنُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُ اس کافر قوم کی جڑھ کارتنی گئی تو اس تیسال بھی کہتے ہیں اصل کہتے ہیں جڑ کو ایک پودے کو جڑ سے اکھار دیا تو اب اس کے دوبارہ وجود میں آنے کا سوال نہیں اگر آپ نے صرف تنہ کاٹا تھا اور جڑ سالمتی تو ہو سکتا ہے اس تنہ میں سے کوئی شاخ نکل آئے کوئی پتے آ جائے جڑ موجود رہے لیکن اگر جڑ سے اکھار پھیکا ہے تو ہم ظاہر باتیں کہ اس درخت کے دوبارہ اٹھلنے کے یا پنپنے کا کوئی مکان نہیں تو اس تیسال بابِ استفعال ہے اصل سے اصل کہتے ہیں جڑ کو جڑ سے اکھار دینا تو یہ عذاب ان پر آیا ہے فَحَلْتَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا تو کیا ان میں سے کسی کو تم دیکھتے ہو کہ بچا ہو وَجَعَ فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُوْتَفِقَاتُ مِلْخَاتِيَا اسی طریقے سے فرعون اور جو ان سے پہلے تھے اور وہ جو بستیاں جو اودھی ہو گئی بِلْخَاتِيَا وہ بھی خطاکار تھی گناہگار تھی انہوں نے بھی سرکشی کی اب یہاں ایک آیت میں تین کو سمو لیا ہے فرعون اس کی سرکشی اس کا عیسیان اس کا تمرد اس کا تکبر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی رویش بنی اسرائیل پر اس کا ظلم و تشدد یہ ساری چیزیں جو ہیں کیونکہ لمبی جو آیا صورتیں ہیں قرآنِ مجید کی سورہ عراق میں بڑی تفصیل کے ساتھ کو ساری چیزیں بیان ہوئی اور بھی کئی سورتوں کے اندر وہ تذکریں موجود ہیں لیکن یہاں پر تذکرہ کیا ہے وَجَا فِرْعَونَ وَمَنْ قَبْلَهُ سے مراد جو ہے وہ حضرتِ حضرتِ شعیب علیہ السلام کی قوم مدین اس لیے کہ متصلن حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے متصلن قبل جو ہے وہ حضرتِ شعیب حضرتِ شعیب کو مدین کی طرف بھیجا گیا جو میں نے آپ کو بتایا سہرہِ سینہ جو ہے اس سے علادہ کرنے والا قوم مدین کے علاقے کو یہ خلیجِ عقبہ ہے تو عقبہ کی خلیج کے اندر جو ہے اس کے دہنی طرف یہ آباد تھے وہاں عذاب آیا یہ گویا کہ قومِ شعیب کا ذکر مدین کا ذکر ہو رہا ہے وَالْمُتَفِقَات وہ بستیاں جو انہی ہو گئی انہی ہو جانے والی بستیاں یعنی صدوم اور آبورہ کی بستیاں جن کی طرف یہاں نام نہیں دیا گیا حضرت علوت علیہ السلام بھیجے گئے جس کے بارے میں آپ شرص کر چکا ہوں کہ ان میں یعنی جہاں تک وہ تتین پری ابراہامک جو تھی قومیں ونوٹ کر لیجئے نکتہ قومِ نوح قومِ حود قومِ صالح ان میں صرف ایک گناہ اور ایک جرم تھا اور وہ تھا شرک ابھی کوئی اور خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی کوئی تمدنی خرابی نہیں تھی کوئی جنسی خرابی نہیں تھی کوئی مالی یہ قومیں جو ہیں ابھی صرف ایک جرم کی مجرمتی اور وہ شرک ہے لیکن اس کے بعد کی جو قومیں ہیں حضرت قوم یہ جو قوم جس کی طرف حضرت علوت بھیجے گئے ان میں بدترین قسم کی معاصرتی برائی پیدا ہوئی آپ سمجھئے کہ سیکس اینارکی جو ہے اور پرورشن سیکس کی پرورشن مرز جو ہے مرز سے شہمت رانی کر رہا ہے سوڈو بھی جسے آپ کہتے ہیں یہ جرم جو ہے یہ پورے یعنی سمجھئے کہ معاشرے کی جڑ کار دینے والا ہے اللہ تعالی نے تو نسل انسانی کے آگے برقرار رہنے کا ذریعہ پیدا کیا مرد اور عورت ہے ان دونوں کے ملاب سے آگے نسل چلتی ہے اولاد ہوتی ہے لیکن اس راستے کو تقتعودہ سبیل تم اس راستے کو قطع کر رہے ہو اور تم مردوں سے ہی اپنی خواہش جو ہے پوری کر رہے ہو تو یہ انتہائی خبی سرکت ان کے اندر پیدا ہوئی تھی قوم شعب کے اندر معاشی بدنوانیاں کم تولنا کم ناپنا دھوکے دینا فراڈ کرنا دوٹ مار کرنا یہ گویا کہ قوم شعب کے اندر تھا اور آل فرعون جو ہیں ان میں تشدد تکبر مستقمرین اور مستدعفین جس طرح دبا لیا تھا بنی اسرائیل کو جس طریقے سے تو یہ تین جو ہے قوم اس اعتبار سے کہ ایک میں سیکشول پرورشن ایک میں معاشی بدنوانیاں ایک میں سیاسی جبر اور تشدد یہ تین چیزیں ہیں کہ جو پوسٹ ابراہامک میں کہنا ہو ان کو اگر کہ حضرت علوت علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے ہمعاصر ہیں لیکن حضرت ابراہیم کا معاملہ خاص ہے ان کا ذکر رسول کے اعتبار سے جیسے کہ رسول آئے انہوں نے دعوت پیش کی اور رسول کی دعوت کا انکار کر دیا گیا تو قوم حلاق کر دی گئی اس انداز میں قرآن مجید میں پر میں اس کو بات نہیں کرنا چاہتا چنانچہ مکی صورتوں کا جو پہلا بڑا جوڑا ہے سب سے بڑا تو حضرت ابراہیم کو علیدہ کر کے سورہ انعام میں ذکر کیا گیا ہے اور چھے رسول جن کی قومیں حلاق ہوئی ہیں ان کا ذکر جو ہے ایام اللہ کے حوالے سے وہ ہے سورہ عراف کے اندر وَجَا فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُتَفِقَاتُ بِالْخَاتِيَةِ فَعَسَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ تو انہوں نے بھی اپنے جو بھی رسول ان کے پاس آئے تھے ان کے رب کی جانب سے ان کی نافرمانی کی ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا ان پر ایمان لانے سے انکار کیا فَأَقَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ تو اللہ نے انہیں پکڑا اور یہ پکڑ بھی تھی جو بہت حد سے بڑھ جانے والے رابیہ ربا کہتے ہیں بڑھ جانا اس کی شدت جو ہے بڑھ رہی تھی ایک ہوتا ہے ایک تکلیف آئی اور پھر ذرا سا وقفہ ہو گیا کوئی تھوڑی سی مولت مل گئی پھر تکلیف نہیں مسلسل بڑھنے والی چڑھنے والی رابیہ جس کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا تھا جس کی شدت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا اب آخیر میں ذکر ہو رہا حضرت نوح علیہ السلام کا جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ آیا اور وہ پانی جو ہے وہ سرکشک ہوا آگے بڑھ گیا تغل ما وہی تاغیہ جو آیا تھا وہ پہلے تاغیہ جو آواز کے لیے تھا اب یہاں پانی جو ہے تغل ماو پانی تغیانی پر آ گیا فلما تغل ماو حملناکو فل جاریہ تو لوگوں ہم نے تمہیں سوار کر آیا تھا ایک چلنے والی کشنی کے اندر اب تمہیں سوار کر آیا تھا کن سے خطاب ہو رہا ہے اہلِ عرب سے تو اہلِ عرب جو اس وقت تھے جو حضورز کے سامنے موجود تھے جن کے سامنے یہ کلام پیش کیا جا رہا تھا ظاہر بات ہے وہ تو حضرت نوح کی کشنی میں نہیں تھے لیکن ان کے جدہ امجد تو موجود تھے حضرت سام تو موجود تھے تو گویا کہ ان کے حوالے سے تمہارا اپنا وجود جو ہے سامی نسلوں کا وہ حضرت سامی سے آگے چلا ہے نا تو گویا کہ ہم نے تم سب کو اٹھایا ہوا تھا اس وقت حضرت سام کی شکل میں ان کے وجود کی صورت میں یہ تمام سامی اخوام گویا کہ موجود تھی حملناکم فی التعفل جاریہ ایک ایسی کشنی میں جو چل رہی تھی لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَسْكِرَةً تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیں وَتَعْيَهَا اُدْنُواعِيَهَا اور یہ کہ جو آزان کان ہیں وہ کان اس کو سنے اور محفوظ رکھے کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ کہ واقعتاً یہ کہ آخری زمانے میں یہ کشنی بھی ظاہر ہو جائے گی اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے بار بار اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایک آیت کے طور پر ہم نے اسے محفوظ رکھا ہے یہ ایک کوہ کے اوپر وہی کردستان کا علاقہ درہا اتھا شمالی جو کونہ ہے ترکی اور روس کی سرحت کے اوپر کہی وہ ہے برارات کا پہاڑ جو ہے جس کی چوٹی کے اوپر یہ کشتی کہتے ہیں کہ آج بھی موجود ہے اور بعض پائلٹس نے دیکھا ہے کہ کشتی نما کوئش ہے جو ہے وہاں اس چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے واللہ عالم اب اس کے بعد یہ جو اقوام جو خلاق کی گئی تھی ان سب کے ذکر کے بعد اب آ رہے ہیں قیامت کا ذکر یہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں تو دنیا میں آتی نہیں قوم نور کے لیے قیامت آگئی قوم اہود کے لیے آگئی دنیاوی قیامت جیسے کہ حضور نے فرمایا ہماری موت ہوئی ایک چھوٹی قیامت ہے فرمایا مم ماتا فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو امتحان کا وقفہ ہے جس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اپنا کوئی استحقاق ثابت کر سکتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ جب موت آگئی وہ وقفہ ختم ہو گیا جیسے تین گھنٹے کا امتحان ختم ہوا تو کہہ جیسے سٹاپ رائٹنگ اب بات ختم ہو گئی تو گویا کہ اب تو نتیجہ ہی نکلے گا اب آپ کچھ اور کر نہیں سکتے کوئی کبائی نہیں کر سکتے تو قیامت آگئی تو ایک قیامت انفرادی ہوتی ہے اور ایک قوموں کی قیامت کہ جو قوم نوح پر قوم حود پر قوم سالے پر قوم شعیب پر حضرت لوت جن قوموں کی طرف بھیجے گئے ان پر اور آل فیرون پر آیا اور ایک وہ بڑی قیامت آنی ہے کہ جس کے اندر اس پوری کائنات میں کھلچل ہوگی بہت بڑا زلزلہ آئے گا تمام زیہیات کے ہیں ان پر موت تاری ہو جائے گی سوائے چند فرشتوں کے تمام فرشتوں پر بھی موت تاری ہو جائے گی فسائقہ من فیس سماوات ومن فیل ارد بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مردہ ہو کر گر پڑیں گے وہ سب جو آسمانوں میں اور زمین میں فرشتوں پر بھی وہ جو ہے موت جب آئے گی تو یہ اس میں سے چند بچ جائیں گے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے حملت العرش اللہ کے عرش کو تھابے ہوئے ہیں فرشتیں صرف وہ بچیں گے باقی تمام فرشتوں پر بھی موت تاری ہو جائے گی بہرحال وہ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے فَإِذَا نُفِقَ فِي سُورِ نَفْقَةُ الْوَاحِدَا جب سور میں پھوکا جائے گا پھوک ماری جائے گا یک بارگی اگدم بہت بڑی آواز آئے گی ویسے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ یہاں پر صرف ایک کا ذکر ہو رہا ہے گویا کہ اجمالاً بات ہو رہی ہے ویسے قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ تین دفعہ نفخِ سور ہوگا ایک نفخہ ہے کہ جس سے کہ حلٹل من جائے گی جس کو زندرہ تو سا کہا گیا ہے ایک بڑی بیچینی حل چل کرے آپس میں ٹکرائیں گے دوسرا ہے نفخہ ساق وَنُفِقَ فِي السُورِ فَسَائِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْرَرْدِ اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ جب سور میں پھوکا جائے گا تو سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وہ بے ہوش اور مردہ ہو کر گر پڑے گا سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے اس کی ایک بضاحت کی صورت میں آ رہی ہے پھر ہوگا بہت عرصے کے بعد کتنے عرصے کے بعد وہ ہم نہیں جانتے پھر ہوگا نفخہ سالسہ اس پر جو ہیں تمام دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے تو وہ تیسرا ہوگا لیکن یہاں پر صرف ایک کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی میں گویا کہ سب کے ذکر کو ملفوف کر لیا گیا ہے یہ چھوٹی صورتیں ہیں تو یہاں تفاصیل تو نہیں آئیں گی فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُورِ نَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ تو جب پھوک ماری جائے گی صور میں اور وہ ایک ہی مرتبہ یک باری وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُقَّةً دَقَّةً وَاحِدًا اٹھا لیے جائیں گے زمین بھی اور پہاڑ بھی تم بہت بھاری سمجھے ہوگے کوہِ عمالہ کو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا اور پتخ دے گا اور اس پتخنے کے اندر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ دکتہ جو ہے فَدُقَّةً اس کے ترجمے دو کیے گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دینا سورة الفجر میں یہ الفاظ آتے ہیں دکتِ الْأَرْضُ دَقَّةً دَقَّةً وَجَا رَبَّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّن سَفَّ تو اس کا ترجمہ شاہ بالقادر نے کچھ اور کیا ہے شارفی الدین نے کچھ اور کیا ہے ایک ترجمہ یہ ہے کہ اس کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا جیسے آپ کے روڑ رولر چل رہا ہے تو جو بھی اچائی نچائی ہے اس کو وہ برابر کر رہا ہے تو کوٹ کوٹ کر پوری زمین کو چپٹا کر دیا جائے گا کوئی پہاڑ وغار نہیں رہ جائے گا نہ کوئی غار رہ جائیں گے نہ کوئی سمندر رہ جائے گا ایک چٹی الْمیدان نظر آئے گا ایک یہ ہے کہ اسے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا دُقَّةً دَقَّةً وَاحِدَةً اب یہاں پر دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ آسمان اور زمین اٹھا کر پٹک دیا جائیں گے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یا یہ کہ وہ چٹی الْمیدان کی شکل میں قَاعَنْ صَفْصَفَا اس کو کہا گیا ہے سورہ تاہا کے اندر جیسے ایک چٹی الْمیدان ہو کھلا لا عِبَجَ فِيهَا وَلَا أَمْتَا نہ کہیں کوئی ٹیڑ نظر آئے گی نہ کوئی اچائی نظر آئے گی اچائی نہیں ہوگی تو ٹیڑ کہاں سے آ جائے گی وہ تو یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ کھڑا ہے تو اب آپ کو راستہ بدل کر ادھر سے جانا ہے یا ادھر سے جانا ہے کوئی پہاڑ نہیں کوئی اچائی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگی چٹی الْمیدان پڑا ہوگا فَيَوْمَ اِذِمْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ تو اس روز وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی جس کا یہ انکار کر رہے ہیں اسی کا انکار یہ قریش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کوئی قیامت ویامت نہیں ہے یہ خام کا تمہارا ڈکوصلہ ہے جو ہمیں دمکا رہے ہو دونس جمع رہے ہو اللہ تعالیٰ کے طرح سے کوئی قیامت آنی ہے پھر ہمیں باسِ بعد الموت ہے اٹھا لیا جائے گا اصحاب کتاب ہوگا جزا و سدا ہوگی ہم کوئی نہیں بانتے فَيَوْمَ اِذِمْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ اور آسمان اس روز پھٹ جائے گا اور اس روز وہ بربرا سا ہو رہا ہوگا پھس پھسا بربرا یہ آسمان جو بہت مضبوط نظر آ رہا ہے کہیں اس میں کوئی کمزوری نہیں کہیں خلا نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ بربرا ہو جائے گا پھٹے گا اب ظاہر بات ہے کہ اگر آسمان میں کوئی شگاف ہو جائے گا بہت بڑا تو فرشتے جو ہیں تمام آسمانوں کے تو فرشتے ہیں ساتھوں آسمانوں کے اندر فرشتے ہیں حضور نے فرمایا کوئی بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو یا وہ کھڑا ہوا ہے اللہ کے حضور میں نماز پڑھ رہا ہے یا وہ رکو کر رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے بالشت بھر جگہ بھی فرشتے کہاں جائے گے فرشتے کناروں کی طرف سمٹ جائیں گے جب پھٹے گا تو وہ کناروں کی طرف ہو جائیں گے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وہ اس کے کناروں کی طرف ہو جائیں گے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَا اور اس روز اٹھائے ہوئے ہوں گے تبارے رب کے عرش کو آٹھ سمانیا یعنی آٹھ جو ہے فرشتے جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے پروردگار کے عرش کو اب یہ جو آیات ہیں یہ آیات متشابہات میں سے خاص طور پر یہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَا یہ آیات متشابہات میں سے ہے اس کا ہم کوئی تصور قائم نہ کریں اپنے ذہن میں کہ جیسے کوئی تخت ہوتا ہے اور تخت کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس تخت کو کسی نے اٹھایا ہوا نہیں یہ گویا کہ ایک تشبیح کے انداز میں ایک تمثیل کے انداز میں ہماری زبان میں بات سمجھائی گئی ہے جسے بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تخت جو ہے وہ کچھ لوگوں نے اٹھا رکھا ہو اگر کہیں پر لے کر جانا ہے تو اسی تخت کو لے کر چلتے ہیں لیکن یہ کہ یہ صورت جو ہے ہم اس میں تشبیح یہ کوئی تجسیم کی شکل ذہن میں نہ آئے کوئی ہم تصور قائم نہ کریں بلکہ یہ کہ یہ استعارہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس شان کو ہمیں اس تمثیل کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے اور یہی بات آئی ہے صورت الفجر میں آپ کا رب بھی آ جائے گا اور فرشتے بھی آ جائیں گے صفے بانے ہوئے یعنی یہ کہ یہ میدان حشر کا کوئی نقشہ ہے جو زمین ہی پر ہوگا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نزول اجلال ہوگا کیسے ہوگا یہ ہم نہیں جانتے ہیں جیسے فرمایا کہ ہر رات کو اس کے آخری ساعات میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں وہ تو ساتوہ آسمان اور ساتوہ آسمان سے آگے کہیں جا کر پھر وہ عرش اور عرش اور پرسی ہم اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے لیکن اللہ نزول فرماتا ہے کیسے فرماتا ہی ہم نہیں جانتے ہم ان چیزوں کی کیفیت کو نہیں جانتے لیکن جب اللہ نے فرمایا رسول نے فرمایا تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اجمالا ہمارا ایمان ہے یوم ایز انتو ردون لا تخفہ منکو خوابیا اس جن تمہاری پیشی ہوگی کفی شیئے اس روز چھپی نہیں رہ جائے گی تمہارے دلوں کے ارادے تمہاری امنگیں تمہارے عزائم تمہاری پلیننگز کیا کچھ تم کرنا چاہتے تھے ہر شیئے بھی وہاں پر آیاں ہو جائے گی کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی جو کچھ تم نے کیا تھا وہ تو ظاہر ہوگا ہی وَمَّا مَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا اگر ذرے کے ہم وضن نیکی کمائی ہوگی سامنے موجود پاؤگئے ذرے کے ہم وضن اگر بدی کمائی ہوگی سامنے موجود پاؤگئے تو یہ تو ہے ہی ہے لیکن جو خفی چیزیں ہیں جو چھپی چیزیں ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر ہیں جو تمہارے سینوں کے راز ہیں وہ بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ سب کے سب جو ہیں اب اس کا عمال نامہ دیا جائے گا اس کے دہنے ہاتھ میں یہ اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا اور ایک اظہار ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالی کا جو ہے مغفور بندہ ہے اللہ تعالی نے اس کی مغفرت کی ہے اس کی خطاؤں سے درگزر کیا اس کو بخش دیا ہے دہنے ہاتھ میں عمال نامہ پکڑایا جائے گا یہ قرآن مجید میں ان چھوٹی صورتوں میں بہت مواقع پر یہ بات آئی ہے دہنے ہاتھ میں کتاب نامہ ہوگا جو اہل جنت ہوں گے ان کے لئے فَأَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ بَيَمِينَهِ فَيَقُولُ هَا مُقْرَعُ كِتَابِيَا وہ کہے گا آؤ بھئی دیکھو پڑھو میرا کتاب مال نامہ یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سکول میں بچوں کے ریزلٹ نکلے ہیں ریزلٹ کارڈ ملا ہوا ہے اب کسی کو جو ہے ہر مضمون کے اندر اسی فیصد نمبر ملے ہوئے ہیں دسٹنگشن ملی ہوئی ہے تو پھولے نہیں سوا رہا ہے وہ وہ کہتا دوسروں سے آؤ دیکھو میرا کارڈ دیکھو اسی طریقے سے جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے جان بچی سو لاکوں پائے والی بات ہوگی وہ بہت خوش ہوں گے اور اسی خوشی میں وہ کہیں گے آؤ دیکھو ہاؤ مُقْرَعُ كِتَابِيَا ہاؤ پڑھ لو بھئی دیکھ لو یہ میرا عمال نامہ ہے یہ میں کچھ دنیا میں کرتا رہا ہوں یہ کچھ خدمت تھی جو میں نے اللہ کی اس کے دین کے کی تھی مجھے یہ یقین تھا کہ ایک دن مجھے اپنے حساب سے سابقہ پیش آئے گا حساب میرے سامنے آ کر رہے گا یہ زن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں عام طور پر تو ہم اردو میں تو کہتے ہیں گمان لیکن زن جو ہے عربی زبان میں گمان سے لے کر یقین تک یہ تمام درجے جو ہے اس میں شامل ہیں تو یہ زن جو ہے یہ زن یہاں پر یقین کے معلوم ہے مجھے یقین تھا انی زن تو انی ملاقم حسابیہ کہ میرا اپنے حساب کتاب کے ساتھ جو ہے میں جو عمل کر رہا ہوں جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ملی ہوئی ہے جو بھی کوئی خیر جو ہے مجھ سے بن آ رہا ہے جو بھی کچھ میں نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کیا ہے اللہ کی کتاب کی خدمت کے لیے کیا ہے مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب جو ہے میرے سامنے پیش فرمائے گا تو وہ شخص ہوگا ایک ایسی زندگی میں کہ جو بہت پسندیدہ زندگی ہوگی من چاہی زندگی قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر کہا گیا ہے کہ جو وہ چاہیں گے ان کو دے دیا جائے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدْدَعُونَ جو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا اور باقی یہ کہ جو کچھ بھی تمہارے نفس کا تقاضہ ہے وہ تو وہاں پہ موجود ہے ہی لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ جو تمہارے نفس کے تقاضے ہیں وہ تو سب اللہ کے علمیں پہلے سے ہیں وہ سب کے سب تو بھرپور ان کی سہرابی کا وہاں پر بندوبست کر دیا جائے گا ان کی تسکین کا لیکن اور مزید جو مانگو گے جو بھی مانگنا ہو یہ جو مانگنا ہے یہ ہر انسان کی اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہوگا کسی کی ذہنی سطح ہے ہی چھوٹی وہ اتنی چھوٹی چیز مانگے گا کسی کی ذہنی سطح بلند ہے وہ بلند سے مانگے گا تو وہاں فرمایا اِنِّي زَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا فَهُوَ فِي اِشَتِ الرَّادِيَا وہ ایک بڑی پسندیدہ زندگی اپنی پسند کی زندگی کے اندر اب ان کی کیفیت ہوگی وہ رہیں گے فِي جَنَّتِ عَالِيَا ایک بہت بلند باغ میں قطوف و حادامیہ وہ باغ تو بلند ہوگا اور اس کے درخ بھی بڑے تدعور ہوں گے اُنچے ہوں گے لیکن اس کے جو گچھے ہوں گے پھلوں کے وہ نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے آسانی سے جن کو کہ حاصل کیا جا سکے جس کے لئے کوئی خاص جتن کرنے کی ضرورت نہ ہو کوئی خاص پیڑ لگا کر سیڑھیاں لگا کر چڑھ کر نہ وہ اتارا جائے بلکہ وہ قطوف و حادامیہ لٹکے ہوئے ہوں گے ان کے سامنے جب چاہیں ہاتھ بڑھائیں اور حاصل کریں کہا جائے گا انہیں زبان حال سے کھاؤ اور پیو ہنیئن رچتا پچتا تمہیں یہ جو بھی کھاؤ پیو بڑے لذت والا بھی ہوگا رچتا پچتا تمہارے جسم کا غذا کا کام بھی دے گا اس کی نشو نمہ کا کام بھی دے گا ہنیئن بما اسلفتم فی ال آیاب الخالیہ اور یہ سب ہے تمہارے ان عامال کی وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کمائے تھے اسلفتم سلف کہتے پچھلا تمہارے جو زندگی پچھلی تھی دنیا کی زندگی پچھلی تھی اب یہاں تو ہمارے لئے آخرت کی زندگی پچھلی ہے آخرہ اب یہ دنیا کی زندگی ہے جب ہم آخرت میں ہوں گے تو وہ پچھلی زندگی کونسی تھی جو ہمارے پیچھے رہ گئی وہ یہ دنیا کی زندگی اس دنیا کی زندگی میں یامن خالیہ وہ گزر جانے والے دن جو تھے پچھلے دن جو تھے ان میں جو کچھ تم نے عمل کیے تھے جو محنتیں کی تھی جو نیکیاں کی تھی ان سب کا بدلہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے اور وہ جس کو دیا جائے گا اس کا عامال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں تو وہ یہ کہے گا کہا ہے کاش کہ مجھے یہ حساب نامہ یہ عامال نامہ نہ دیا گیا ہوتا اسے معلوم ہوگا بلیل انسانو علا نفسی بسی رہ ولو علقا معاذی رہ ہر انسان کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ میں کیا کرتود کر کے آیا ہوں کیا میرے عامال نامے میں ہوگا جب عامال نامہ دیا جائے گا تو چیخے گا یا لیتنی علمہودہ کتابیہ کاش کہ یہ کتاب یہ حساب کتاب کا جو پرچہ ہے پرچہ حساب یہ میرا عامال نامہ اور کاش کہ مجھے معلوم ہی نہ ہوتا مجھے نہ بتایا جاتا کہ میرا حساب کیا ہے میری چٹھی کیا ہے وہ قط کیا ہے جس میں کہ میرا جو ہے وہ کریڈٹ اور ڈیبٹ جو ہے اس کا پورا نکلا ہوا بیلنس شیٹ موجود ہے یا لیتہا کانت القاضیہ کاش کہ وہ موت ہی ہو جاتی فیصلہ کل جو موت آئی تھی وہ اب ہمیشہ کی موت ہوتی دوبارہ ہم نارے اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا بات سے بادل موت کا یہ مرحلہ آتا ہی نہ کہ جس سے کہ اب ہم یہاں پر دوچار ہو رہے ہیں اور اب عذاب و ثواب اور جزا و سزا کے فیصلے سادر ہونے والے ہیں اور عامال نامیں ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیئے گئے کاش کہ یہ مرحلہ آتا ہی نہ اور وہ موت ہی دائمی ہو جاتی بس موت سے ہم مر گئے ہوتے ختم ہو چکے ہوتے مادوم ہو گئے ہوتے یا لیتہا کانت القاضیہ کاش کہ وہ موت ہی ہو جاتی فیصلہ کر دینے والے ماغنا انی مالیا کچھ کام نہ آیا میرے میرا مال میں نے مال بڑا جمع کیا تھا بڑی محنت سے کم آیا تھا بہت اس کے میں نے کھتے بھرے تھے میری تجوریاں تھی سب کچھ تھا میری بڑی بیلنس شیٹس دنیا میں ہوتی تھی یہاں کوئی شئے میرے کام نہیں آ رہی ماغنا انی مالیا کچھ کام نہیں آیا میرے میں دنیا میں جو چھوڑ کر آیا ہوں دھیروں دورت چھوڑ کر آیا ہوں وہ یہاں میرے کسی کام کی نہیں میجھے یہاں اس کا کوئی کریڈٹ نہیں مل رہا حلقہ اندی سلطانیہ اور میرا جو دب دبا تھا زور تھا میرا دنیا کے اندر جو ہے میرا اقتدار تھا میری حکومت تھی میرا دب دبا تھا میرا غلغلہ تھا میرا تنتنہ تھا سب ختم یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کسنمی پرسط پر بھئیہ کہ اس نے تم کون ہو وہ نمرود تھا یا فرعون تھا اس کے جو ہے آگے پیچھے ہٹو بچو کرنے والے جو ہے وہ چوبدار چلتے تھے ماغنا انی مالیہ حلقہ انی سلطانیہ میری وہ ساری اب سلطان کے بانی یہاں پہ ایک اور بھی لیے جا سکتے ہیں دلیل سند دلیل دنیا میں تمہیں دلیل بازی کر لیتا تھا میں رسولوں سے یا رسولوں کے ایلچیوں سے میں بحث کرتا تھا مناظرہ کرتا تھا چوب کیسے کرتے تھے اچھا اگر ہے تو لاؤنا ہمارے آباؤ و اجداد کو پیدا کر کے دنیا میں ہمارے سامنے لے آؤ تو ہم مان لیں گے کہ واقعی یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام نوع انسانی دوبارہ پیدا ہو جائے گی اب اس کا جواب کیا ہو سکتا تھا جواب جو ہے خاموشی یہ کام تو نہیں ہے یا یہ کہ اچھا اگر رسول ہو تو دکھاؤ ویسے موجزے جیسے کہ سابقہ رسولوں کو دیئے گئے تھے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ویسا موجزہ ہم نے آپ کو نہیں دینا ہے ہمارا موجزہ آپ کے لئے جو ہے یہ قرآن مجید ہے یہی موجزہ ہے جس کو بھی ہدایت حاصل کرنی ہے وہ اس سے حاصل کرنی ہے باقی قرآن بڑے بڑے موجزے دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لائے تھے لیکن یہ ہے کہ واقعیت ہے ایک مرتبہ تو چپ ہو جانے والی بات ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں اور رسولوں کو موجزے دیئے گئے تھے حضرت سالے کو لوگوں کے مطالبے پر ایک جو ہے گابن اونٹنی جو ہے چٹان سے برامت ہو گئے لوگوں کے نگاہوں کے سامنے وہ موجزہ دکھایا تھا کہ نہیں حضرت سالے آپ بھی دکھائیے کوئی ایسا موجزہ ادھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں دکھانا آپ تو یہ اس کا سورہ انعام میں جو ہے اس کا بڑا نقشہ کھیچا گیا بڑی تفصیل کے ساتھ اب یہاں اس کے ذکر کا موقع نہیں ہے تو میں دنیا میں تو دلیل بازی کر لیتا تھا لیکن اب یہاں میری دلیل نہیں چل رہی حجت نہیں چل رہی میری زبان گنگ ہو گئی ہے حلقانی سلطانیہ یا یہ کہ میرا اقتدار میرا دب دبا میری جو دنیا کے اندر دھاک بیٹھی ہوئی تھی یہاں کام نہیں آ رہی خضو ہو فہلو اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں گردن میں توق ڈالو اور پھر اسے جہنم میں داخل کر دو پھر اسے ایسی زنجیر میں باندھ دو جکڑ دو جو ستر ہاتھ لمبی ہے یعنی جکڑے ہوئے زنجیروں کے اندر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے انہو کان لا یومن باللہ العظیم یہ اللہ تعالیٰ پر جو عظمت والا ہے ایمان نہیں رکھتا تھا یعنی فرض کیجئے وہ کہتا تھا میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے ساتھ کچھ شریکوں کو بھی مانتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا ماننا جو شرک کے ساتھ تھا وہ اللہ کے ہمتبر نہیں یہ اللہ کو توحید کے ساتھ بھی مانتا تھا لیکن آخرت کو نہیں مانتا تھا اس کا کیا مطلب ہے یہ گویا کہ اللہ کی قدرت کا انکاری تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے اور پوری نوع انسانی کو دوبارہ جو ہے زندہ کر کے اور میدان میں کھڑا کر سکے یہ بھی اللہ کا انکار ہے تو فرمایا اور یہ کہ ٹھیک ہے مانتا بھی تھا لیکن اپنی زندگی میں اس نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے عظمت نہ عمل قائم کی نہ نافذ کی نہ اللہ کی کبریائی جو ہے اپنے وجود کے اوپر نافذ کی نہ اپنے حیطہ اقتدار کے اندر نافذ کی تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کفر اور اللہ کے انکار اور اللہ پر ایمان نہ لانے ہی کی مختلف شکلیں ہیں اِنَّهُ کَانَ لَا يُمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یا اللہ عظیم جو عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا وَلَا يَحُقُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينَ اب ایک تو حقوق اللہ ہے اللہ کو ماننا توحید کے ساتھ اور وہ توحید جو ہے وہ نظری اور فکری اور عقیدے کی بھی ہے اور عمل کی بھی ہے اور ایک حقوق العباد ہیں غریب ہیں مسکین ہیں انہیں کھانا کھلانا دوسروں کو بھی ترغیب دلانا کہ دیکھو مہی اللہ نے تم پر رحم کیا ہے فضل کیا ہے تمہارے جو فضل جو اللہ کا تم پر ہوا ہے اس کا یہ حق ہے کہ تم غریبوں کو مسکینوں کو بھوکوں کو ناداروں کو کھلاو لا يَحُقُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينَ یہ تو مسکین کو کھانا کھلانے پر خود تو کیا کھلاتا کسی اور کو بھی ترغیب دلانے کیلئے تیاد نہیں تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَهَا هُنَا حَبِيمٌ تو اب آج اس کے لئے آج کے دن کوئی یہاں پر اس کا دوست نہیں ہے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوتی تو کسی کو کم سے کم درد تو ہوتا اس کے معاملے میں دکھ تو ہوتا کوئی ہمدردی تو پیدا ہوتی وہ دنیا میں بھلائی نہیں کی اس نے کسی کے ساتھ تو اب یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اس کے لئے آج یہاں کوئی دوست نہیں ہے حمیمن کوئی اس کا دوست کوئی ہمدرد کوئی اس کے ساتھ جو ہے کوئی ہمدردی کرنے والا کوئی تازیت کرنے والا کوئی نہیں وَلَا تَعَامُنِ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے سوائے زخموں کے دھوون زخم کو اب ایسی چیز ہے جس کا تصور کرتے بھی کراہت آتی ہے ان زخموں کا جو دھوون ہے اس کے در پیپ ہے اس میں کوئی اور جو ٹیشیوز ہیں جو گل سڑ گئے ہیں وہ جو اس میں شامل ہے وہ ان کا غزہ ہوگی وہ کھانے کو ملے گا اور بھوک کی شدت کے عالم میں اس کو بھی کھائیں گے اس پر مو باریں گے ظاہر بات ہے جب بھوک کی شدت ہو تو انسان کوئی بھی شہ مل جائے اسے وہ اپنے حلق سے اتارنے کے لئے تیار ہوتا ہے اس کھانے کو اس چیز کو نہیں کھائے گا کوئی بھی بگر نہایت خطاکار یہ جو گناہگار تھے جو معصیت کرنے والے تھے جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے آخرت کا انکار کرنے والے تھے جو سرکش تھے جنہوں نے رسولوں کی نفی کی ہے یہ صرف انہی کا کھانا ہوگا کسی اور کے لئے نہیں اب یہ دوسرا رکھو جو ہے سورہ مبارکہ کا یہ ایک بالکل دوسرا رنگ ہے اس میں اور اس میں جو مخاطب ہیں قریش یہ حضور کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک جو ہے در حقیقت اس میں کوئی خطاب کا رخ نہیں آیا تھا ایک تو پچھلی داستانے تمام رسول کی اور اس کے بعد جو قیامت کے دن ہونا ہے وہ مستقبل کی بات ہے تو ماضی اور مستقبل اب حال کی بات ہو رہی ہے جن لوگوں سے کہ حضور اس وقت مخاطب تھے اور جو مخاطبین تھے اولین حضور کے ان سے بات ہو رہی ہے فَلَا اُخْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی کہ جنہیں تم نہیں دیکھتے جنہیں تم دیکھتے ہو وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اور جنہیں تم نہیں دیکھتے یہ دو عالم ہیں ایک عالم مرعی ہے یہ زمین یہ آسمان یہ فضائیں یہ ہوائیں یہ جو نباتات ہیں یہ ہیوانات ہیں یہ سیارے ہیں یہ کیا ہیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَقْتِلَا فِي اللَّهِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْدِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَا عَنْذُلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَاءِ بِمَا اِنْفَعْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابْ بَطِن وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بِعْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا آيَاتِ اللَّهِ قَوْبِ یہ مرعی دنیا ہے یہ عالم ہے جو نظر آ رہا ہے کچھ تو ہماری ان آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اور کچھ وہ ہے جو ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں یا کچھ وہ ہے جو ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز یہ بہرحال دیکھ سے دیکھنے میں آنے والی چیزیں ہیں یہ ہے مَا توب سرون ان تمام چیزوں کی بھی میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور قسم سے مرات کیا ہے یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اللہ کے وجود پر اللہ کی ہستی پر اللہ کی توحید پر اللہ کی کمالِ قدرت پر اللہ کی کمالِ علم پر اللہ کی کمالِ حکمت پر یہ تمام چیزیں گواہ ہیں یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی تو میں انہیں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں جو کچھ تمہیں نظر آرہا ہے وہ مالا تم سے روح اور ان کو بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے فرشتے ہیں انہیں تم نہیں دیکھتے لیکن وہ بھی گواہ ہیں اس بات پر جو آگے آرہی ہے قسم جو ہے یہ قسموں کے بعد جواب قسم جو آرہا ہے مقسم علیہ وہ اگلی تیسری آیت ہے لیکن پہلے یہ دو آیتیں قسم پر ہیں فلا اور لا یہاں پر در حقیقت لوگوں کی نفی کے لیے تم جو کچھ سوچ رہے ہو غلط ہے تمہارا خیال غلط ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام جو ہے یہ قرآن مجید یہ محمد خود گھڑ رہے ہیں خود جو ہے انہوں نے موضوع کر لیا ہے خود کمپوس کیا ہے اور ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے نہیں 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 یہ تمہارے خیال خان ہے لا اقسم بماتب سرون یہاں پہ درمیان میں ایک تھوڑا سا وقفہ آنا چاہیے پڑتے ہوئے ویسے بھی آتا ہے فلا اب جب کھیچیں گے تو اس کے بعد اقسموں میں جاہر بات ہے کہ ایک وقفہ خود بخود آتا جھٹکا لگتا ہے فلا اقسم بماتب سرون وما لا تب سرون تو مجھے میں نہیں تمہارے خیالات غلط تمہارے اترازات جو ہیں پادر ہوا میں تو قسم کھاتا ہوں ان تمام چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو وما لا تب سرون اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے وہ عالم جو غیر مرئی ہے جو تمہاری نظر میں نہیں آرہا ہے وہ جنت ہے ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے وہ دوزخ ہے ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے یہ فرشتے ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں تمہاری نگاہوں سے اوجل ہیں تم نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس پر انہو لقول رسول کریم یہ جو قرآن پیش کیا جا رہا ہے محمد کی طرف سے یہ ایک بہت باعزت رسول کی زبان سے نکل رہا ہے یہاں پہ اس سے مراد خود حضور کی ذات مبارکہ ہے اس لیے کہ اگرچہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن لوگوں کے سامنے آرہا ہے حضور کی زبان سے سادر ہو کر زبان مبارک سے سادر ہو کر تو گویا کہ ایک اعتبار سے اس کو کہہ دیا گیا یہ قول ہے ہمارے رسول کریم کا جو باعزت ہیں یہی لفظ آیا ہے سورہ تکویر میں حضرت جبرائیل کے لیے یہ حضرت جبرائیل کا قول ہے قول کس معنی میں کلام اللہ کا ہے لیکن حضرت جبرائیل کی زبان سے حضور کی تک آیا ہے حضور کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے جبرائیل کے زبانی تو گویا کہ وہ قول ہے حضرت جبرائیل کا اور لوگوں نے سنا ہے اس کو محمد کی زبان سے تو گویا کہ یہ استعارت کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا کلام ہے لیکن یہ کلام جو ہے در حقیقت یہ کسی شائر کا قول نہیں ہے اس لیے کہ حضور کو آپ کو معلوم ہے کہ شروع شروع میں جو باتیں کہی گئیں وہ یہی تھی سب سے شروع میں تو کہا گیا مجنون وہ ہم پڑھ چکے سورہ قلم کے اندر اس کے بعد ذرا آگے چل کر حضور کے بارے میں دو باتیں کہی گئیں کاہن ہیں یہ کاہن کاہن غیب کی خبریں دیا کرتے تھے ان کے ہاں پیش آور عامل ہوتے تھے جنات کو انہوں نے قابو کیا ہوتا تھا وہ اپنے معاقلوں سے کچھ خبریں لے کر الٹی سیدھی سچی جھوٹی وہ پھر لوگوں کو بتاتے تھے تو ان کا ایک اپنا جو ہے پیشہ تھا وہاں ایک کاہنوں کا تو کہا گیا غالباً یہ کاہن بن گئے ہیں یا یہ کہا گیا یہ شائر ہیں کلام بڑا امدہ پیش کر رہے ہیں بڑا موضوع کلام ہے قافیے بڑے امدہ ہوتے ہیں الفاظ کی بندش جو ہے بہت امدہ ہے الفاظ بہت عظیم ہیں عدبیت کا فصاحت کا بلاغت کا کمال ہے جو کچھ پیش کر رہے ہیں تو یہ بہت ماہر شائر ہو گئے ہیں تو پہلی بات جو کہی گئی تھی وہ مجنون کی تھی سورہ نون کے آخر میں بھی اور سورہ نون کے شروع میں بھی اس کا تذکرہ ہے ممنون یہ ہم پڑھ چکے ہیں جو پچھلا درستہ مجھے معلوم نہیں دو مہینے قبل تھا یا تین مہینے قبل تھا اس کے آخر میں بھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جو ہے یہ مجنون ہے جبکہ یہ تو تمام جہانوالوں کے لیے یاد دہانی کے طور پر ہم نے ان کو بھیجا ہے رسول بنا کر تو یہاں پر بھی فرمایا گیا یہ شائر کی بات نہیں ہے شائر کا کلام نہیں ہے یہ محمد شائر نہیں ہے اور کم ہی ہے جو تم ایمان لاتے ہو کم ہی مانتے ہو تمہارے اندر ماننے کا مادہ نہیں ہے ماننے کے لیے حقیقت کو دیکھنے کے لیے حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے آمادگی نہیں ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاحِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اسی طرح یہ کسی قاہن کا کلام بھی نہیں ہے قاہن کا کلام جو ہوتا ہے بڑا مختلف ہوتا ہے اس کے انداز ہوتے ہیں وہ بے تکی چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں انشنٹ بھی اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں یہ کلام ایسا نہیں ہے لیکن کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو تذکر کہتے ہیں اپنے اندر سے کسی چیز کو خود کر نکالنا کیونکہ ہمارے اندر تو ہماری روح کی اندر تو ایمان موجود ہے اگر ہم اپنے اندر کی حقیقتوں کو فی انفسکو مفلات و بسرون ہمارے اندر جو نشانیاں اللہ کی ہیں اللہ کی قدرت کی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی تو ان کو اگر اندر سے کھوٹ کر نکالیں گے وہ تذکر کہلائے گا تو بہت ہی کم ہے تم غور ہی نہیں کرتے اپنے مند میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی تم اس کے لئے آمادہ ہی نہیں ہو قلیلم مہ تذکرون آپ کو یاد آیا ہوگا کہ یہ بات کہی گئی تھی ولید بن مغیرہ جو ہے اس نے یہ بات کہی تھی یہ سورہ مدسر میں جا کر یہ بات تفصیل سے آئے گی اس سے جب کہا گیا لوگوں نے کہ دیکھو بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے کہ دیکھئے بھئی یہ کیا بات ہم کوئی عجیب معاملہ چل رہا ہے ہمارا کوفار نے بیٹھ کے مشورہ کیا باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں محمد کے بارے میں کوئی کہہ دیتا ہے وہ شاعر ہیں کوئی کہہ دیتا ہے کاہن ہیں کوئی کہہ دیتا ہے مجنون ہیں کوئی کہہ دیتا ہے ساہر ہیں اس سے ہماری ہوا اکھڑ رہی ہے ہماری ایک بات نہیں آنی لوگوں کے سامنے تو ہمیں بیٹھ کر پہلے تیہ کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے بارے میں ایک ہی بات ہم سب کہیں تاکہ وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جائے اب اس میں سوچا کہ اچھا تو ان کو شاعر کہنا چاہیے تو ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں 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 میں بہت سے شاعروں سے واقف ہوں شاعروں کے کلام سے واقف ہوں میرے ان سے تعلقات بھی ہیں شاعری اور چیز ہے محمد جو پیش کر رہے ہیں وہ شاعری نہیں ہے پھر کسی نے کہا اچھا وہ پھر کہیں ہم کاہن ہیں میں کہہنوں سے واقف ہوں وہ کاہنوں سے میری دوستی ہے ان کا کلام انچنٹ ہوتا ہے وہ کلام بیمانی بھی ہوتا ہے محمل بھی ہوتا ہے محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ کاہن کا کلام نہیں ہے تو وہاں پر اندیشہ ہوا تھا کہ یہ شخص میں معلوم ہوتا ہے اس پر جادو چل گیا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شب ایمان لے آئے گا لیکن اس کے بعد جو نقشہ ہوا وہ بالکل مختلف ہوا وہ ہم سورہ مدسر میں پڑھیں گے زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ اگر کوئی ہمارے ہاں یہ ناغے نہ ہوئے تو ہم آگے بڑھیں گے چند صورتوں کے بعد سورہ مدسر بھی آ جائے گی تو فرمایا یہ تو تنزیل ہے اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کی پروردگار اور مالک ہے اگرچہ اس میں ذریعہ بنے ہیں اس تنزیل میں ذریعہ اول کون ہے جبرائیل اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کی ہے جبرائیل نے آ کر وحی پہنچائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ محمد نے سنا ہے جبرائیل کے زبانی اس اعتبار سے یہ قول جبرائیل بھی ہے انہو لقول رسول کریم زی قوت اندزل ارش مکین متاع انسا مامین یہ ساری صفات جو ہیں یہ حضرت جبرائیل کی ہیں جو وہاں پر بیان ہو رہی ہیں پھر حضرت جبرائیل کی زبان سے یہ محمد الرسول اللہ کے قلب پر نازل ہوا ہے اور اب ان کی زبان کے ذریعے سے تنتک آ رہا ہے تو گویا کہ یہ ایک اور ہمارے رسول جو ہے اس میں بیچ میں یہی ہم نے سورہ حج میں بھی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغامبر چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی فرشتے ہیں عرب ہا عرب فرشتے ہیں لیکن ایک فرشتہ ہے جبرائیل علیہ الصلاة والسلام اسے اللہ نے چن لیا ہے وہی پہنچانے کے لیے اور انسانوں میں سے بھی جب دنیا میں حضور کی بیست ہوئی ہے تو آخر اس فضل بھی ایک عرب انسان تو ہوں گے چھے نہ ہوں چلیئے آدھے عرب تو ہوں گے پچاس کروڑ تو ہوں گے پوری دنیا میں لیکن یہ کہ ان میں سے بھی اللہ نے چنا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اعتبار سے فرشتوں میں سے بھی اپنا عیل چی چن لیا جبرائیل کو اور انسانوں میں سے بھی اللہ اپنا عیل چی چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں گویا کہ ان دونوں کو پھر کہا گیا قول رسول کریم سورہ تکویر میں جو آگے آئے گی آخری پارے میں اور یہاں کہا گیا حضور کے بارے میں چاہے سلسلہ نزول میں پہلا ایل چی جبرائیل ہے دوسرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام لیکن اصل میں یہ اتارا جانا ہے اللہ کی طرف سے اور اگر بالفرض محال اب یہ میں نے اضافہ کیا بالفرض محال اس کا کوئی امکان نہیں ہے اگر اس نے خود اپنے پاس سے گھڑ کر کوئی بات ہماری طرح منصوب کر دی تقول قول سے باب تفعول تفعول کے اندر کیا ہوتا ہے کہ خود اپنے اوپر کوئی مشقت جھیل کر کوئی کام کرنا تکلف تعلم علم حاصل کرنا مشقت جھیل کر علم حاصل کرنا تقول گھڑ لینی کوئی بات قول جو ہے وہ مسنوئی اس کے اندر سرعت کا انداز ہو مسنوئی انداز ہو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا یعنی ہم پر بات کہی خود کوئی کلام موضوع کیا خود اور جڑ دیا ہماری طرف منصوب کر دیا ہماری طرف اگر کہیں ایسا ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا شرید مطالبہ حضور کے ساتھ تھا حضور کے سامنے بار بار یہ بات کہی گئی کہ یہ قرآن جو ہے یہ بہت ریجد ہے بہت انکمپرومائسنگ ہے ذرا سا آپ کچھ جو ہے ڈھیل دیں کچھ ہماری بات مانے کچھ دو کچھ لو دنیا میں تو معاملات ایسے تیہ ہوتے ہیں تو اے تے میں قرآن غیر حاضع وبدل ہو یہ سورہ یونس میں ان کا مطالبہ آیا تھا کہ کوئی اور قرآن پیش کرو جو اتنا سخت نہ ہو اتنا ریجد نہ ہو اتنا انکمپرومائسنگ نہ ہو یا یہ کہ اس میں ترمیم کر دو کچھ جواب کیا دیا گیا خُلْ مَا قَادَ لِي اُبَدْ لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِ یہ میرے لئے ممکن ہی نہیں میں اپنے جیسے جیسے چاہوں اس میں تبدیل ہی کر دوں یہ تو مجھ پر نازل کیا جا رہا ہے میں خود پابند ہوں اِنَا تَبِعُ الَّا مَا يُحَا عَلَيَّا جو تیز مجھ پر نازل کی جا رہی ہے میں تو خود اس کا پابند ہوں اس کو بدلنے کا کیا سوال تو یہاں پر فرمایا گیا اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ بِالفرضِ محال کہیں اگر یہ محمد اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منصوب کر دیں گے تو کیا ہوگا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم پکڑیں گے انہیں اپنے داہنے ہاتھ سے یا پکڑیں گے انہیں ان کے داہنے ہاتھ سے ان کے داہنے ہاتھ سے یمین جو ہے دونوں طرف جا سکتا ہے اپنا داہنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کا اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ میں نے اس انسان کو آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا گویا کہ اس کے بھی دو ہاتھ ہیں داہنہ بھی ہے کوبائیں بھی ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کوئی تصور نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کا یمین یا یہ ہے کہ یہ حضور کے داہنے ہاتھ کے طرف اشارہ ہے لَا خَلْنَا مِنْهُ بِيَمِين ہم انہیں دہنے ہاتھ سے پکڑیں گے ثُمَّا لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِين پھر ان کی شہریں کاٹ دیں گے گویا کہ انہیں ہلاک کر دیں گے ان پر موت وارد کر دیں گے اگر انہوں نے یہ کام کیا یہ کام دیا البتہ اس میں اس بات کا تصور نہیں ہے کہ کوئی جھوٹا نبی ہو ہی نہیں سکتا جھوٹے نبیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے سچا نبی جو ہوتا ہے اس کا معاملہ بڑا نازک ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں سے کچھ رکھ لے نہ پہنچائے تو مجرم اگر خود اپنی طرف سے گھڑ کر کچھ شابل کر دے تو مجرم دوسرے تو مجرم بعد میں بنیں گے پہلا مجرم وہ ہو گیا خود چنانچہ سورہ آراف کے ابتداء میں جو آیت نمبر چھے ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمان پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور لازمان پوچھیں گے رسولوں سے بھی رسولوں کا بھی حساب ہوگا ان پر جو کتاب جو شریعت جو احکام جو بھی کلام الہی نازل کیا گیا تھا انہوں نے وہ بلا کا موقعات پہنچا دیا یا نہیں اس میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ تو نہیں کر دی ہے اس میں کوئی چیز جو اللہ کے کلام میں شامل نہ ہو ایسی شہ تو شامل نہیں کر دی سورہ مائدہ میں فرمایا اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے اور اگر ایسا نہیں کروگے تو پھر تبلیغ کہا قدع نہیں ہوگا رسالت کہا قدع نہیں ہوگا اللہ کی نگاہوں میں مجرم ہو جاؤ گے یہی وجہ ہے کہ حضور نے وہ آیتیں بھی ہمیں پہنچا دی منتخل کر دی جن پر بظاہر جو اللہ تعالی کی طرف سے عطاب ہو رہا ہے حضور کے اوپر کچھ اظہار ناراضگی اللہ تعالی فرما رہے ہیں اب یہ جو ہو رہی ہے عطاب یہ لفظ حضور نے استعمال کیا عبداللہ ابن عم مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہوا تھا نابینہ تھے وہ آئے حضور کی محفل میں انہوں نے دیکھا نہیں دیکھ سکتے نہیں تھے اندھیے تھے کہ وہاں پر بڑے بڑے سرداران قریش موجود تھے حضور سے وہ مخاطبہ مکالمہ کر رہے تھے گفتگو ہو رہی تھی یہ بیچ میں آ کر ایک طرح سے دخل در معقولات کی شکل بن گئی لہذا حضور کے باتے پر بل پڑ گئے آپ نے ناپسند کیا کہ اس وقت بیچ میں یہ دخل کیوں دے رہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرح سے پکڑا گئی اور اسی لئے پھر بعد میں ہمیشہ جب بھی عبداللہ ابن عم مکتوم آتے تھے تو حضور فرماتے تھے مرحبا باللذی آتبنی اللہ فی اس کو مرحبا کہ جس کے معاملے میں اللہ نے مجھ پر اعتاب فرمایا آتبنی اللہ فی اللہ نے مجھ پر اعتاب فرمایا لیکن یہ کہ یہ آیتیں بھی قرآن میں شامل ہیں جہاں بھی آیا ہے اے نبی آپ نے اپنے اوپر وہ شے حرام کر لی ہے جو اللہ نے حلال ٹھہرائی ہے کیا آپ اپنی بیویوں کی دل جوئی کرنے میں اس حد تک جا رہے ہیں یہ بھی گویا کہ ایک پکڑ تھی ایک گریف تھی لیکن یہ کہ یہ بھی قرآن میں ہے تو اس اعتبار سے پورا کا پورا قرآن پہنچا جینا اور قرآن میں کوئی شے اپنی طرف سے شامل نہ کرنا اس میں جتنی احتیاط حضور نے مرتی ہے یہ جس کو منکرین حدیث دیئے پھرتے ہیں کہ حضور نے منع کر دیا تھا لا تکتبو انی اللہ القرآن مجھ سے قرآن سنو لکھ لیا کرو کوئی اور شہر نہ لکھا کرو احادیث کے ابتدان لکھنے سے حضور نے منع کر دیا تھا مبادہ کہیں بعد میں لوگ سمجھیں یہ بھی قرآن ہی تھا نہیں گڑ مٹنا ہو جائے جیسے سابقہ کتابوں میں ہو گیا انجیل میں انجیل جو اللہ کی طرح سے نادل ہوئی وہ بھی ہے حضرت عیسیٰ کے اپنے مکالمات بھی ہیں خطبات بھی ہیں مباعث بھی ہیں اور ان کی لائف بھی ہے ان کی زندگی بھی ہے ساری اسی کے اندر ہیں سیرت بھی فقہ بھی اور حدیث بھی اور قرآن بھی جمع کر لیں اگر تو جو چیز بن جائے گی وہ انجیل ہیں یہ چیزیں جو ہیں سابقہ کتابوں کے ساتھ ہوئی ہیں تو حضور نے فرمایا لا تکتبو انی اللہ القرآن قرآن مجید لکھا کرو لکھتے نہ ہو تاکہ یہ محفوظ رہے بعد میں یہ ہے کہ حدیثیں جمع کی گئیں لوگوں سے زبان سے سن سن کر بڑے بڑے لمبے لمبے سفر کر کے بہت کے سین نے اپنی پوری پوری زندگیاں کھپا کر پھر احادیث کو جمع کیا ہے بہت کم شاس جو ہیں صحابہ اکرام نے لکھی تھی حضرت علی نے کچھ احادیث لکھی ہوئی تھی زکاة کے حکام والی اور انہوں نے وہ اپنے جو تلوار کا جو نعم تھا اس کے اندر وہ کاغذ رکھے ہوئے تھے اسی طریقے سے بعض اور صحابہ نے لیکن بہت تھوڑی چند حدیثیں وہ حضور کے زمانے میں لکھی گئی ہیں حدیثیں تمام کی تمام بات میں جمع ہوئی ہیں وہ اسی لیے کہ قرآن میں کوئی ایسی چھے شامل نہ ہو جائے جو قرآن میں سے نہیں ہے تو یہاں فرمایا اگر یہ اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف پیش کر دیں گے منصوب کر دیں گے تو ہم پکڑیں گے انہیں اپنے دہنے ہاتھ سے یا ہم پکڑیں گے ان کا دہنہ ہاتھ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ پھر ہم کاش دیں گے ان کی شہرک فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر نہ ہوگا تم میں سے کوئی ان کو بچانے والا حاجز درمیان میں جو حائل ہو جائے یعنی تمہارے قبیلے کے آدمی ہیں تمہارے خاندان کے آدمی ہیں تمہارے کیتھن کن ہیں بنو حاشم ہیں بنو حاشم نے حضور کو پروٹیکشن دیے رکھی ہے اور ابو طالب کی سرکردگی میں بنی حاشم نے حضور کی حفاظت کی ہے اور حضور کو بچائے رکھا ہے قریش کی طرف سے کسی حملے سے لیکن اگر اللہ کی طرف سے یہ صدا آگئی بلفرض محال تو تم میں سے کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا کوئی راستے میں حائل نہیں ہو سکے گا لہذا کوئی شک کوئی شبہ شائبہ بھی اس کا اپنے آس پاس نہ آنے دو کہ اس میں کلام ربانی کے سوا کوئی شہ شامل ہے یہ تو تذکرہ ہے یاد دہانی ہے کن کے لیے متقیوں کے لیے اب یہاں متقی کو آپ اس اسطلاحی معنی میں نہ لیں جو بہت دیندار ہے بہت عبادت گزار ہے بہت اس کا رہن سہن بھی اس کی وضا قطع بھی شکل و صورت بھی شریعت کے بھی یہ نہیں متقی کے اصل لفظی معنی کیا بچنے والا بچنے والا بچنے والا یعنی اگر کسی شخص کے اندر اس کی اخلاقی حص جو ہے وہ مردہ نہیں ہے زندہ ہے ایکٹیو ہے فعال ہے وہ جانتا ہے یہ شہ غلط ہے یہ بری ہے یہ حرام ہے یہ چیز جو ہے بد اخلاقی ہے اور اس سے بچتا ہے ان کے لئے تذکرہ ہے یاد دہانی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یاد دہانی کس کے لئے یاد دہانی تو اصل میں اس شہ کی ہوتی ہے جو انسان کو پہلے سے معلوم ہو ایک ہے تعلیم آپ نے کوئی چیز ایسی سکھائی کسی انسان کو جو اس کے علم میں نہیں تھی یہ تعلیم کہلاتی ہے تذکیر کیا ہے یاد دہانی کرانا یاد دہانی ہوتی ہے کسی ایسی شہ کی جو پہلے معلوم تھی لیکن کسی وجہ سے اب آپ بھول گئے آپ کے ذہن سے وہ چیز دیچے اتر گئی یاد داشتی کہیں گہرائی میں چلی گئی جیسا کہ زلہ کچیری کے اندر ہوتا ہے محافظ خانہ اس میں جو فائلیں ہمیشہ کی جمع ہیں امبار لگے ہوئے ہیں اسی طرح ہماری یاد داشت جو ہے اب ظاہر بات ہے اس کا خزانہ چھوٹی سی جگہ پر ہے اس برین کے اندر لیکن اس میں کہیں گہری اتر گئی ہے اب اسے یاد دلا جاتا ہے کوئی نشانی دکھا کر اس نشانی کو اس لیے کہتے ہیں نشانی اس کو دیکھ کر کوئی شہی یاد آ جاتی ہے آپ کے دوست نے آپ کو کوئی قلم دیا تھا کوئی رومال دیا تھا کسی وہ وہ آپ نے بڑا حفاظت کے ساتھ اپنے ٹرنک میں رکھ دیا دوست کی نشانی ہے میں اسے استعمال کیا کروں رکھا رہا ہے نشانی ہے اب سالہ سال سے دوست سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی آپ کے ذہن سے بھی اتر گیا کبھی خیال ہی نہیں آیا اچانک کسی روگا آپ نے وہ اپنا ٹرنک کھولا اور اس کو اس گہرائی تک چلے گا کہ وہ رومال آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو فوراں دوست یاد آ جائے گا کی نہیں یہ رومال دوست کی نشانی ہے دوست یاد آ گیا کیوں آ گیا وہ آپ کے ذہن میں تو تھا لیکن یاد داست کے اندر آپ کی میموری کے اندر کہیں گہرہ اتر گیا تھا کہ آپ کی شعور کی سطح پر نہیں تھا سرفس پر نہیں تھا وہ وہاں سے اٹھا کر سطح پر لے آیا گیا تو در حقیقت قرآن مجید جو ہے جو انسان کی روح کے اندر مزمر ہیں ایمانیات اللہ کی معارفت بھی ہماری روح میں موجود ہے اللہ کی توہید ہماری روح میں موجود ہے اللہ کی محبت ہماری روح میں موجود ہے البتہ پردے پڑ گئے ہیں زہول ہیں نسیان ہیں یا ہماری بدکاریوں کی وجہ سے قلب سیاہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے وہ اندر کی شہادت اندر کی گواہیاں اندر ہی دفن ہو کر رہ گئی ہے قرآن آتا ہے ان کو یاد نشانیاں دکھا کر ان نشانیوں دیکھو کوئی یاد آیا کہ نہیں یہ ہے تذکرہ جو سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا اوہی معنی میں یہ ہے سورہ بقرہ تو ہے وہ تو کم سے کم اس سورہ مبارکہ کے دس سال بعد نازل ہوئی ہے یہ ابتدائی چار سال کی سورتیں ہیں کہ جو آخر میں ہیں یہ جو آخری پورے دو گروپ ہیں اور جس کو آخری منزل ہم کہتے ہیں سورہ قاف سے شروع ہوئی ہے یہ آخر پہلے ابتدائی چار سالوں میں نازل ہوئی ہے اور میں جیسے جیسے آگے آپ بڑھتے جائیں گے گویا کہ ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ وحی کے آغاز سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا اور حضرت سورہ بقرہ جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے ہجرت کے بعد دس سال کے بعد وہاں کہا گیا یہاں کہا گیا جن لوگوں کے اندر وہ اخلاقی حص موجود ہے مر نہیں گئی ہے دل سیاہ نہیں ہو گئے ان کی نیچر پرورٹ نہیں ہو گئی ہے طبیعت مرس نہیں ہو گئی ہے ان کے لیے یہ قرآن یاد دہانی کا ذریعہ ہے ان کے اندر سے ایمان باللہ ایمان بالآخرت ابھار کر توہیدِ خداوندی اور محبتِ خداوندی ان کی اپنے روح کی قیرائیوں میں سے ابھار کر قرآن لے آئے گا اور آپ کے شعور کی سطح پر میں آئے گا انہو لتذکرت للمتقین وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جھٹلانے والے جو جھٹلانے پر قبر کس چکے ہیں جو سننے کو تیار ہی نہیں قور کرنے کو تیار ہی نہیں سوچ بچار کرنے کو تیار نہیں وہ تو ادھار کھائے بیٹھے ہیں اس پر کہ یقیناً نفی کرنی ہے ہم نے کہنا ہے کہ یہ سب غلط ہے ہم نے اس کو کسی صورت نہیں ماننا ہے اس لیے کہ ان کے اندر تکبر ہیں ان میں جو ہے کوئی خاص اپنے لیے تکبر خاص تعصب ہیں یہ بنو حاشم کے ہیں ہم کیسے مان لیں انہیں اللہ کا نبی ہمارا بنو حاشم کا تو مقابلہ تھا یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں جب ان سے کسی نے پوچھا اس شخص سے ابو جہل سے کہ کیا محمد تمہارا خیال ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن نہیں ہرگز نہیں محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولتا صل اللہ علیہ وسلم تو پھر کیوں نہیں مانتے ہیں ان کی دعوت کو اور کیوں نہیں قبول کرتے ہیں انہیں رسول کہ نہیں نہیں ہمارے ان کے درمیان مسابقت مقابلہ چل رہا تھا انہوں نے کھانے کھلائے غریبوں کو ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے حاضیوں کی خدمت نے کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی اب اگر ان کا رسول ہم مان لیں گے نبی مان لیں گے تو ہمیشہ کے لیے ہم غلام ہو جائیں گے یہ ہمیں قبول نہیں ہے صاف کہا تو کوئی تعصب ہے کوئی ہٹ درمی ہے کوئی تکبر ہے جس کی وجہ سے وہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے تو جھٹلانا ہی جھٹلانا ہے ماننا ہے نہیں کسی صورت میں کوئی معقولیت کا مظاہرہ نہیں کرنا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ یہی جو یہاں اس دنیا میں تذکرہ بن کر آیا ہے قیامت کے دن کافروں کے لیے حسرت کا مجیب ہوگا ہائے کاش ہم نے قرآن کو سنا ہوتا کاش ہم نے قرآن کو مانا ہوتا کاش کبھی ہم نے توجہ سے سن ہی لیا ہوتا قرآن سے یہ حسرت بن کر سامنے آئے گا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ قیامت کے دن دنیا میں تذکرہ ہے اور وہاں حسرت بن جائے گی وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور یہ اس کا حقدار ہے کہ اس پر یقین کیا جائے اس کا مستحق ہے کہ اس پر یقین کیا جائے صرف گمان نہیں یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ تنزیل رب العالمین ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر یقین ہو وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں تم اپنے رب کی تسبیح کرو عظمت والے رب کی کوئی مانتا ہے مانتا ہے اپنے بھلے کو نہیں مانتا ہے اس کا ومال اس کے اوپر آئے گا اس پر چلنا تمہیں دلگیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس پر اے نبی آپ کو صدمہ نہیں ہونا چاہیے فَلَعَلَّكَ بَاخِهُ النَّفْسَكَ اللَّهِ يَكُنُوا مُؤْمِنِينَ شاید کہ آپ اپنے آپ کو اس صدمے میں ہلاک کر لے گے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے نہیں آپ اس کی تنتہ نہیں ہونی چاہیے فکر نہیں ہونی چاہیے تشویش نہیں ہونی چاہیے آپ کا کام پہنچا دینا ہے آپ نے پہنچا دیا اب ان کا طرزِ عمل جو بھی ہے اس کے حساب سے ان کا آخرت کلنے جو ہے وہ مستقبل ہوگا وہ تہہ ہو جائے گا آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں فَصَبِّحْ بِسْوِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اپنے پروردگار عظمت والے کی تسبیح کیجئے یہ اسی آیت پر ختم ہوئی ہے سورہ واقعہ اور اسی پر ختم ہو رہی ہے یہ سورہ حق کا اور سورہ واقعہ کبھی یہ دوسرا رکوع ہے تیسرا رکوع ہے وہ بہت مشابہ ہے اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمِ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ یہ سارا معاملہ جو ہے بہت مشابہ ہے تو سورہ واقعہ کے ساتھ اس سورہ حق کا کی ایک بڑی مشابہت ہے خاص طور پر اختتاب پر فَصَبِّحْ بِسْوِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ وہاں دو مرتبہ آیا ہے اور یہاں پر ایک مرتبہ آخر میں فَصَبِّحْ بِسْوِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اور حضور نے فرمایا اجعلوها فِي رُقُوعِكُمْ اپنے رُقُوبِ اِيَّهَمْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ یہ تسبیح ہماری رکوعات کی ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْزِكِّ الْحَكِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ الْعَظِيمِ سَ지ِدُكَ الْعَظِيمِ سِنْكُمْ فَيَاenteِ C سَبْحَانَ الْعَظِيمِ سَبْحَامَ طَقَانَ موسیقی 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 موسیقی